الحمدللہ نحمدہ و نسلیلہ رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا سیکنڈ ویک سٹارٹ ہو رہا ہے ریبک انسائٹسی کلاس کا اور آج ہم نے کچھ مزامین انشاءاللہ بورٹ پر پہلے دیکھیں گے اس کے بعد پھر ہم اپنی بک کی طرف آئیں گے ہم نے اپنی بک سٹارٹ کرنی ہے تو جو چیزیں ہم نے پڑھ لی تھی ان کو ذہن کے اندر ذرا ایک دفعہ فرش کر لیں ان کو لے کر پھر آگے چلتے ہیں ہم ہم نے یہ پڑھ لیا تھا کہ اروی زبان کے اندر جو کلمہ ہے اس کی تین اقسام ہے اسم فیل اور حرف کلمہ میں سے اسم کو ہم نے پڑھنا سٹرو کیا اور کلمہ کی پھر فرسٹ ٹائپ اسم اس کے ہم نے دیکھے کہ چار کریکٹریسٹکس ہیں عصد عدد جنس اور عراب ہم نے ان کو بھی گو تھو کر لیا عصد یا اسم معرفہ ہوگا یا نکیرہ ہوگا عدد یا واحد ہوگا یا موسنہ ہوگا یا جمع ہوگا جنس میں یا مذکر ہوگا یا مونس ہوگا اور عراب اس کے یا حالت عرف ہوگی یا نصب ہوگی یا حالت جر ہوگی ان چار کریکٹریسٹکس کو سمجھنے کے بعد ہم پھر ایک سٹر پا گئے گئے ہم نے اسم سے کنسٹرکشنز بنائی تو ہم نے دیکھا کہ اروی زبان میں جب بھی دو اسم اکٹھے ہوں گے تو دو مرقب بن سکتے ہیں دو فریزز بن سکتی ہیں یا تو وہ مرقب اضافی بنے گا اور یا مرقب توصیفی بنے گا اس کے علاوہ اگر مکمل جملے کی طرف ہم آئیں تو اس کا سیدھا سا ایک فورمولہ آپ کو میں نے بتا دیا جب بھی پہلا اسم معرفہ ہو یا کنسٹرکشن معرفہ اور دوسرا نقرہ ہو تو وہ جملہ بن جاتا ہے عربی میسم کا تو پہلے کو مقتدہ کہتے ہیں اور بعد والے کو خبر کہتے ہیں اب یہی ساری چیزیں ہم اپنی بک کے اندر پڑھیں گے کہ ظاہرہا کہ وہاں پر گریمر نہیں ہوگی بس اس کو جملہ اور فریزز سے بات ساری جب وہ شروع ہوگی یہ آگے چلنے سے پہلے صرف دو تین باتیں ہیں ان کو ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں پچھلا ریوائز بھی ہو جائے گا اور ایک چھوٹی سی نیکس چیز ہے وہ بھی ہم پڑھ لیں گے آپ کے سامنے میں تین کنسٹرکشنز بنا رہا ہوں آپ تینوں کو گوھر کریں اور ان کا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں ہم اربی میں لکھتے ہیں کتاب الحکیمی اس کو پہلے سامنے رکھیں پھر اس کو کمپیر کریں آپ القتاب الحکیم اور پھر اس کو کمپیر کریں آپ القتاب الحکیم اس ساری مختلف ان کا ترجمہ بنے گا سب کا کیسے کتاب الحکیمی یہ کونسا مرکب بن رہا ہے گوھر کر کے دیکھ کے سوچ کے کونسا مرکب بن رہا ہے مرکب جب میں پوچھوں گا تو یا توصیفی ہے یا اضافی ہے مرکب توصیفی کیا ہے کہ چاروں کریکٹریسٹکس میچ کریں گے اور مرکب اضافی میں کیا ہے کہ مضاف علی فلام کے بغیرے راب حلقہ اور مضاف ان لئے حالتیں جرمیں تو کونسا مرکب بن رہا ہے مرکب اضافی بن رہا ہے ترجمہ اس کا کیا کریں گے ترجمہ مرکب اضافی کا کرو کریں الحکیم کی کتاب all wise کی کتاب الحکیم کون ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو الحکیم کی کتاب یہاں پر آئیں القتاب الحکیم یہ کونسا مرکب ہے یہ مرکب توصیفی بن رہا ہے معرفہ معرفہ عدد واحد واحد مذکر مذکر مرفو مرفو فالہ طرف میں دونوں اب یہاں پر ترجمہ ہم کیا کریں گے کہ حکمت والی کتاب اب یہاں پر الحکیم صفت بن گئی ہے کس کی القتاب کی اچھا اس طرف آئیں اب القتاب حکیم القتاب پہلا اس طرف معرفہ ہے دوسرا حکیم کیا ہے نکرہ ہے تو معرفہ کہ بعد جب نکرہ آ جائے تو اب یہ کیا بنتا ہے اب یہ پورا جملہ بن رہا ہے پول سٹراب بھی ڈال دیتے ہیں اب ترجمہ کریں کتاب حکیم ہے کتاب حکمت والی ہے کتاب is حکیم اب یہ تین ٹوٹل کنسٹرکشنز پوسیبل ہیں آپ کے پاس یا تو اسم اب اس کو ایسے ہی لکھیں اپنے سواس کی سٹینڈرڈ آپ کے پاس بننا رہے گا یہ مرکب اضافی ہے اور یہ مرکب توصیفی ہے اور یہ آپ کا جملہ ہے عربی میں جملہ اسمیاں کہتے ہیں لیکن وہ بھی سٹینڈرس روڈ ہے کہ اس میں سے بن رہا ہے تو جملہ اسمیاں ہی ہے ٹھیک ہے یہاں پر ان کے دونوں اجزاء ان کو بھی ہم لکھ لیتے ہیں کہ پہلے والے جو جز ہے اس کا اس کو مضاف کہتے ہیں اور دوسرے کو مضاف اس کو مضاف نہیں پڑھنا ٹھیک ہے مضاف اور اس کو مضاف انہیں لئے ہی کہتے ہیں اس کے بعد یہاں پر مرکبت وصیفی میں پہلے والے جز کو ہم موصوف کہتے ہیں اور اگلے والے جز کو صفح اور جملے کے اندر جو پہلا آپ کا جو صحیح یہ مفتدہ کہلائے گا اس کو کوئی رٹھنے کی ضرورت نہیں ہے بس نوٹ کرتے جائے اور اگلے والے جو اس کو خبر کہتے ہیں چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں بس فورس ایکو فریویزن میں نے آپ کے سامنے جو کچھ پڑھا تھا وہ سارے جملے جو تھے کنسٹرکشنز جو پوسی بلتی سب کو کٹھا لکھ دیا کہ یا دو اسموں کے ملنے سے مرکب اضافی بنے گا تو اس میں مضاف اور مضاف انہیں لے ہوں گے پھر سٹوڑنس نے کہا تھا کہ بھی تھوڑی در کے لئے سائٹ پہ ہو جا کریں سکرین چھوٹ لینا ہوتا ہے تو لے لیں بھی سکرین چھوٹ یہاں پر جس نے لینا ہے اچھا کتاب الحکیمی پہلا جو مضاف دوسرا مضاف انہیں لے مضاف علی فلام کے بغیر اور عراب حلقہ مضاف انہیں لے حالت جرم مرکب اضافی الحکیم کی کتاب بک آف دوائز اس طرح کا ترجمہ اس کا بنے گا مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے بک آف آل وائز کر لیں آدھا وائز کر لیں پیشت کی کتاب بل حکیم یہاں پر ترجمہ بن جائے گا حکمت والی کتاب دوائز بک اور یہاں پر کتاب حکمت والی ہے تو بک از وائز اس کو نوٹ کر لیں مرکب یہاں پر اب ترجمہ کے ساتھ بے شک اس کو سیف کر لیں اب ہم نے اگر آپ نے غور کیا ہو تو ذرا واپس آئے ہیں جو اعراب کی ہم نے بات کی تھی کہ عربی زبان کے اندر اسم کی ڈیفالٹ حالت کیا ہے حالتے حالتے رف دور بھی ہوگا تو حالت رف میں ہوگا ڈیفالٹ حالت ابھی بس ذہن میں پکا کر لیں کہ حالت رف ہی ہوتی ہے اسم بغیر وجہ کے عراب نہیں بدلتا یا تو کسی وجہ سے حالتے نصب میں جائے گا اور کسی وجہ سے ہی حالتے جر میں جائے گا اسم کے حالتے جر میں جانے کی ایک وجہ آپ دیکھ چکے ہیں عربی زبان میں جب اسم مضافن الہی بن جاتا ہے تو وہ حالتے جر میں جاتا ہے کتاب اللہ ہی اللہ کی کتاب اب جو مضافلے یہ وہ حالتے جر کے اندر ہی ہوگا ہمیشہ اسی طرح اسم حالتے نصب میں کب جاتا ہے وہ بھی اہم پہ آپ نوٹ کر لیتے ہیں عربی زبان میں اسم کی حالتیں جرم میں جانے کے لیے دو ہی وجوہات پوسیبل ہیں ان کے اندر سے بھی ایک ہم بڑھ چکے ہیں دوسری انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں پڑھ لیں گے آپ دیکھیں اسم کے حالتیں نصب میں جانے کی کوئی وجہ ہے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اسم کی ڈیفالٹ حالت کیا ہوتی ہے حالتیں رف ہوتی ہے کسی وجہ سے نصبی ہے جرم میں جاتا ہے تو اب حالتیں نصب میں جانے کی کیا وجہ ہے رف بھی ہم نے دیکھ لیا جرمیں دیکھ لیا مضافلی حالتیں جرمی جائے گا ہمیشہ اب اسم کی حالتیں نصب میں جانے کی جائے گا وجہ کہ عربی زبان میں کچھ حروف ہیں کہ جو اگر اسم کے ساتھ داخل ہو جائیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بٹ نیچرل یہ آخری چیز یہ ہوگی کہ اسم کو پڑھنے کے بعد اس کے ساتھ جو حروف استعمال ہوتے ہیں آخر میں ہم وہ پڑھ لیں گے تو وہ اسم کا چیپٹر کمپلیٹ ہو جاتا ہے جب فیل سٹارٹ کریں گے تو فیل کے بعد جو فیل کے ساتھ استعمال ہونے والے حروف ہیں وہ پڑھ لیں گے حرف کوئی لہدہ سے چیپٹر نہیں بنتا تو آج ہم پہلے دیکھ رہے ہیں حرف اپنے اس کے اندر گریمر کے اندر ان کا نام ہی یہی ہے حروف نصب کہتے ہیں ان کو وہ حروف کے جو اسم پر داخل ہوتا اس کو کہا لے جاتے ہیں حالتیں نصب کے اندر حروف نصبی اچھا یہ لکھا میں آپ کے سامنے حروف نصبی یہ کونسا مرکب ہے مرکب ذاتی ہے نصب کے حروف حالت نصب میں لے کر جانے والے حروف آف نصب یہ چھے حروف ہیں جی ان کو میں لکھ رہا ہوں بس اسی طرح اپنے لسٹ میں سیف کر لیں ان کو نوٹ کر لیں پہلا انہ اس کا مطلب عربی میں آتا ہے یقیناً بلا شبہ بے شک ان سارے معنوں میں آتا ہے ہاں جی تاقید کے لئے استعمال ہوتا ہے اور انگلیش میں آپ بھی سی کو کہلیں کہ انڈیڈ سرٹینلی کتنا ترجمہ کر لیا جاتا ہے تو آتا تاقید کے لئے ہم جملہ بنائیں گے اللہ غفورن اللہ بخشنے والا ہے لیکن زور دینے کے لئے اس کے اندر انہا داخل کر دیں گے ان اللہ غفورن تو یہ بن جائے گا ان اللہ ہو نہیں پڑھیں گے اب اللہ ہو حالتِ نصب میں چلا جائے گا ان اللہ ہا غفورن خبر آپ کی ویسی رہے گی بس جو انہاں کے ساتھ اسم استعمال ہوگا وہ حالتِ نصب میں چلا جائے گا ان سب کے ساتھ ہی جو ہم لکھنے لگیں یہی ہوتا ہے نکسرہ ہے جی انہا جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی نہیں نہیں وہ جو ہم نے پڑھا تھا کہ اسم کی ڈیفالٹ حالتِ رف ہوتی ہے البتہ ڈور بھی جب بنتا ہے تو حالتِ رف میں ہی ہوتا ہے حالتِ نصب میں جاتا ہے کیوں جاتا ہے وہ جب ہم فیل پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کلیر ہو جائے گا وہ جملے میں ڈیٹیل بنے گا ویکٹم آف دی ایک بنے گا لیکن کوئی ایک وجہ نہیں اسم کی حالتِ نصب میں جانے کی میں پھر سے جملہ ریپیڈ کر دیتا ہوں اسم کی ڈیفالٹ حالت تو ہی کہ وہ حالتِ رف کے اندر ہوتا ہے لیکن وہ کسی وجہ سے حالتِ نصب میں جاتا ہے نصب میں جانے کی اب کئی وجوہات ہیں وہ جملے کی ڈیٹیل بن جائے تو حالتِ نصب میں جائے گا مفعول بن جائے ویکٹم آف دی ایکٹ بن جائے حالتِ نصب میں جائے گا اس پر حرف ایسا داخل ہو جائے حالت نصب میں لے کر جانے والا تو بھی حالت نصب میں چلا جائے گا تو وہ تو بیسک ایک کنسیفٹ تھا ہو گیا چینج ہو گیا چینج یہاں پر ان اللہ حالت نصب کے اندر چلا گیا بس ہی سٹیٹس تھا اس کا چینج ہو گیا بس اس کو ذہن میں رکھیں نا آپ کے ہر زبان کی اپنے کچھ کنسٹرکشنز ہوتی ہیں آپ کو ایک بیس بنانے کے لئے تو اردو اور انگلیش کی مثال دے دی لیکن وہ ظاہر ہے کہ عربی ثرو آؤٹ ساری اردو کے انگلیش کے سولوں پر نہیں چلے گی عربی کے اپنے کچھ قواعد ہوں گے تو عربی زبان میں حروف ایسے استعمال ہوتے ہیں جو سٹیٹس چینج کر دیتے ہیں اسم کا تو انہ یہ بھی اسم پر داخل ہو گا تو اس کو حالت نصب میں لے جائے گا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ جو آپ کہتے ہیں میں نے آپ سے کہا تھا کہ لکھ لیا کریں جو سنتے ہیں وہ کہ جو ہے نا وہ انہ کے معنی میں آتا ہے تو انگلیش میں اس کو آپ that کہیں گے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ یہ تاقید کے لئے بھی آیا تھا لیکن اصل اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے انہ انہ کا انہ اس کو آپ انگلیش میں کہتے ہیں as if گویا کہ وہ انہ تو دیکھیں یہاں پر وہی ہے کہ والا وہ کافک لگ گیا تو as if گویا کہ as if کے معنی میں وہ منافقین کے لئے کہا ہے نا کہ انہو خوشبو مسندہ دائے ایسے ہیں گویا کہ جیسے کوئی سوکھی ہوئی لکڑی ہوج کو سارا دیکھر کھڑا کیا گیا ہو اندر سے کھوک لے ہیں منافقین سورہ منافقون کے اندر انہ انک انہ لائتا یا لائتانی کنتو ترابا ہے کاش کے میں مٹی ہوتا ہے یہ حسرت کے اظہار کے لئے آتا ہے عربی زبان کے اندر خواہش کے لئے تمنا کے اظہار کے لئے کا ترجمہ ہم کیوں کرتے ہیں کہ کاش اور ہوتا کس لئے آئی ہے وہی حسرت کے لئے یا تمنا کے لئے لائتا اور لعلہ لعلہ شاید کے معنی میں آتا ہے امکان ہو جب کسی چیز کا تو ہاں پر آئے گا البتہ قرآن مجید میں جب یہ اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ استعمال ہوتا ہے کہ آپ یہ 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 کام کریں شاید اللہ تعالی آپ کو بخش دے تو وہاں پر وہ سرٹینٹی کے معنی ہوتا ہے بس وہ ایک اسلوق کا انداز ہے بات کرنے کا طریقہ کار ہے کہ جیسے کوئی بادشاہ کہے اپنے کسی وزیر سے اپنے لوگوں سے کہ آپ اس طرح اس طرح کریں ہم آپ کو انام و اکرام سے نوازیں گے اس کا ہم اس لیے نہیں ہوتا کہ اس میں چانس ہے کہ مکرجے کا کہ مان لے گا کر لے گا اس میں اوٹی سرٹینٹی ہی ہے لیکن وہ ایک بس انداز ہوتا ہے کلام کا تو جب اللہ تعالی کے لئے ذات کے ساتھ استعمال ہوتا ہے لعلی اللہ تو وہاں پر ہم یہی ترجمہ کرتے ہیں اس کا کہ ایسا ہوگا سرٹینٹی ایسا ہوگا لیکن وہ اصل میں جو لفظ کا مفہوم ہے وہ یہی شاید کے معنی میں استعمال ہوتا ہے امکان ہو جہاں پر اور آخری جو حرف ہے وہ ہے تقریباً وردو میں بھی ایسی بولتے ہیں لیکن نہ لیکن نہ ہاں جی اس کا مطلب بھی لیکن ہے لیکن بس ان کو سین اپنے باپ سرونڈ کر لیں پھر ہم آپ آتے ہیں اپنی بک کی طرف دیکھیں بھئی آپ کی سکرین کے اوپر اب ٹائٹل شو روگا کتاب کا یہ ہو رہا ہے یہ کیا نام لکھا ہوئے کتاب کا دروس نہیں دروس دروس لغا تل عربیہ تی پڑھیں گے اس کو دروس جو ہے یہ مضاف ہے اور اللغات العربیتی یہ پورا موصوب صفت مل کر تو مضاف ان لئے بنتا ہے یعنی عربی زبان کے دروس اور اسباق اس کے بعد نیچے لکھا ہوا ہے لغیر ناتقینا بھیا ان لوگوں کے لئے یہ کہ جو نتخ کہتے ہیں بات کرنا ناتق کلام کرنے والا جو کلام نہیں کر سکتے عربی زبان بول نہیں سکتے نانٹ نیٹیوز ہیں ان کے لئے یہ کتاب لکھی گئی ہے اور نیچے بھیر الجز الاول یعنی کہ آپ کا پہلا والیوم اس کتاب کا الجز الاول اب یہ الجز الاول لکھا ہوا ہے اس کو بھی دیکھیں ایک اور سا مرکب نظر آ رہی ہے آپ کو جن کے پاس بک ہے اس کو عادت بنائیں اپنی بک کے اوپر کبھی بھی پینسے نہیں لکھنا پینسل یوز کریں اور اس سے بھی اچھی بات ہے کہ کوئی نوٹ بک ہو تو اس کے اوپر لکھیں آجی الجز الاول گوھر کریں جی اس کے اوپر الجز کہتے ہیں حصے کو عربی کتابوں میں والیومز کے معنی میں آئے گا پہلا والیوم دوسرا والیوم تیسرا والیوم تو الجزء اور ال اول فرسٹ ال اول تو اب ہمارے لئے کہلیں کہ اردو کا لفظ ہے سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے پہلا والیوم کونسا مرکب ہے مرکب ہے الجزء ال اول مرکب ہے توصیفی موصول سے فضل مار رہا ہے نا جز کونسا جز اس کو اسکرائب کیا جا رہا ہے ال اول بھئی پہلا جز ہے دیکھ ہو گیا اچھا اس کتاب کے بارے میں آپ کو میں تھوڑے سی کچھ باتیں بتا دیتا ہوں تو آپ کا سوچ کچھ انٹرسٹ بھی بن جائے گا کہ یہ کوئی معمولی قیداب نہیں ہے جو ہم پڑھنے لگے ہیں یہ ایک ہی کتاب ہے ایک ہی سلیبس ہے لیکن اس کو پڑھانے کے پندرہ بیس طریقے ہوتے ہیں لیکن وہ پوری ایک فیلڈ ہوتی ہے ایڈوکیشن کی مارے ہاں دو بقاعدہ اس کے اندر بیچلرز اور ماسٹرز بھی ہوتا ہے ایڈوکیشن کے اندر سلیبس کیسے بنایا جاتے ہیں ان کو ڈلیور کیسے کیا جاتا ہے اسٹرونٹس کو سامنے رکھ کر ایڈسٹرہ یہ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی کتاب ہے یہ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی شخصیت جو ہے یہ فین افسہ ہی بڑی دی ایک دلچسپ کہانی ہے ان کی زندگی کی کہ یہ ایک ہندو تھے کیا تھے اور انڈیا میں رہنے والے تھے انڈیا کا کوئی کسوہ ہے تامیل نادو کے نام سے وہاں پر یہ رہتے تھے تو وہاں پر پہلے مسلمان ہوئے اس کے بعد چھوڑی ظاہر عبد پرستی مسلمان ہوئے پھر وہاں کئی مدارش تھے وہاں پر پڑھے وہاں پر پڑھنے کے بعد فاضل جب ہو گئے تو پھر الازر گئے مصر میں ایجپٹ کے اندر وہاں پر پڑھے وہاں پر پڑھنے کے بعد جو مدینہ انیونیسٹری ہے سعودیہ کے اندر اس کو پہلی دفعہ عربی کا نساب بنا کر دینے والے یہ تھے کہ وہاں پر حالانکہ وہ رہو ہیں ان کی اپنی زبان ہے لیکن وہ جو عربی نہیں جانتے ان کو نہیں سکھا سکتے یعنی کہ جن کی زبانی عربی نہیں ہے عرب ورلڈ کو تو گریمور وہ سکھا سکتے ہیں مزید ڈپٹ میں پڑھا سکتے ہیں سارا کچھ قرآن اور حدیث اور فقہ لیکن عربی کیسے سکھائی جائے یہ وہی سکت عربی زبان یاد رکھیے گا کبھی بھی عربی جو مادری زبان جس کی عربی ہو وہ نہیں سکھا سکتا نانڈ نیٹیو سپیکرز کو کیوں اس کو پتہ ہی نہیں ہے اپنی عربوں کو تو عربی کے علاوہ کی زبان ہی نہیں آتی تو کیسے آپ بولتا رو میں یہاں پر چھ گھنٹے عربی میں کیا سمجھائے گی آپ کو جب تک میں آپ کو ٹرانسلیٹ کر کر آپ کی زبان میں نہیں سمجھاؤں گا وہ چیزیں پھر وہ چیزیں کیسے آسان لگتی ہیں کونسی بات مشکل لگتی ہے وہ بات کے لئے چھوڑ دی جائے تو اس ذہن پریسیس سے گزرا ہی نہیں ہوتا کبھی جو فی نفسی نسلہ نربی ہے تو وہ بارحال انہوں نے اس سرہ سیلیبس بنا کے دی اب مدینہ انیویسٹی مشہوری ان کی وجہ سے ہوئی دنیا کے اندر یہ تین کتابیں انہوں نے لکھی اس وقت وہ دنیا کی چھبیس زبانوں کے اوپر جو ہے وہ مہارت رکھتے ہیں وہ بور رکھتے ہیں جو کنگ فہد کمپلیکس ہے ٹرانسلیشن کا جو ادارہ ہے سعودیہ کا انہوں نے اب ان کو اپنے پاس رکھ لیا ہے کہ وہ جو دنیا جہاں کی ٹرانسلیشن ہیں وہ ان سے کروائی جاتی ہیں تو Arabic is one of the language جو انہوں نے ماسٹر کی تھی انیشیلی دین کی وجہ سے تو یہ کتاب انہوں نے لکھی اور واقعہ طرح آپ پڑھتے وقت انجوائے کریں گے اس کتاب کو اور واقعہ طرح دل انسان حیران ہوتا ہے اور مذہب کی بات انہوں نے جب کتاب لکھی تھی تو ان کے پاس کوئی سورس میٹیریل نہیں تھا اپنی ہی ذہن سے اپنی ہی تجربے سے انہوں نے یہ کتاب لکھی ان کا انٹریویو بھی ایک پڑھا یوٹیوب کے اوپر ہے وہ Arabic کے اندر انشاءاللہ جب یہ پڑھ لیں گے آپ کو Arabic سمجھ بھی آنا شروع ہو جائے گی تو دروس و لغات العربیہ اللہ کا نام لے کر ہم اس کتاب کو شروع کرنے لگے ہیں اور ہم کلاسز کے اندر بھی ایک سنت اکتیار کی ہوئے طریقہ کار یہاں پر بھی ہم رکھتے ہیں اس کو کہ ہم شروع میں دعا کرتے ہیں کسی بھی کتاب کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے ہاں کلاسیکلی اور ٹریڈیشنلی آپ کہلیں کہ ایک روایت چلتی ہے ہمارے ہاں قدیم مدارس جو ہیں طرز پر چلتے ہیں شروع سے ہی یہ ایک روایت رہی ہے تو میں اب آپ کے سامنے دعا پڑھوں گا آپ نے میرے ساتھ اس کو بس ذرا تھوڑا سا باب آز بلند ریپیٹ کرنا ہے اس کے بعد میں آپ کو اس کا ترجمہ بھی سنا دوں گا تو اب ہم دعا کر لیتے ہیں اللہم ربنا یسر لنا حاضل کتاب وَلَا تُعَصِّرْهُ وَتَمِّمْهُ بِالْخَيْرِ وَبِكَ نَسْتَعِينَ يَا فَتَّعُ يَا عَلِيم ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے ہمارے رب ہمارے لیے اس کتاب کا پڑھنا آسان کر دے اس میں کوئی مشکل نہ آنے دے اور اس کو خیر کے ساتھ مکمل کرنے کی توفیق دے ہم تیرے ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تو ہی ہے جو چیزوں کو لوگوں کے لیے کھول دینے والا آسان کر دینے والا اور سب کو جاننے والا ہے آمین یا رب العالمین چلیں جی آگے اب ایک سٹیپ یہ جی پہلا ٹاپک ہے آپ کو ہماری سکرین پر نظر آرہا کہ حازہ حازہ اب آپ کو پتا ہے کہ کیا ہے اسم اشارہ ہے اور دور کے لیے ہے یا قریب کے لیے ہے یہ حازہ دس قریب کے لیے ہے اس کا مطلب بھی ہے یہ دس اب وہ حازہ سے کچھ تصویریں آپ کے سامنے آرہی ہیں اور کچھ جملے آپ کو بنا کر دکھا رہے ہیں پہلے تصویر کے اندر کیا نظر آرہا ہے آپ کو ایک گھر نظر آرہا ہے تو نیچے سٹیٹمنٹ کیا لکھی ہے حازہ بیتن اب آپ نے تھوڑا سا یہاں پر رکنا ہے اور اس پر غور کرنا ہے کہ مرکب توصیفی ہے یا یہ پورا جملہ بن رہا ہے پورا جملہ بن رہا ہے کیسے کہہ سکتے ہیں ہم کے بھی پورا جملہ بن رہا ہے دیکھیں حازہ یہ تو معرفہ ہی ہے کیونکہ یہ اشارہ ہے ہم نے معرفہ کی ایک سامنے کیٹاگری میں پڑھا اشارہ اس کے بعد والا جو اسم ہے بیتن یہ معرفہ یا نکرہ یہ نکرہ ہے تو جب بھی معرفہ اور نکرہ کٹھے ہوں تو کیا بن جاتا ہے جملہ بن جاتا ہے کوئی مشکل بات ہے معرفہ پلس نکرہ جملہ بن گیا حازہ بیتن ترجمہ ہم کیا کریں گے یہ کتاب ساری یہ گھر ہے اچھا اگر بیتن کے اوپر علی فلام لگا دیں کیا بنے گا البیتو حازل بیتو اب دونوں معرفہ ہو گئے اب ترجمہ کیا ہوگا یہ گھر یہ گھر کیا وہ نہیں بتایا آگئے ٹھیک ہے تو یہ مرکب نہیں ہے مرکب توصیفی نہیں ہے بلکہ پورا جملہ ہے کیسے پتا چل رہا ہے معرفہ نکرہ جو پہلے معرفہ اسم آتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں جس سے جملہ شروع ہوتا ہے ابتدا ہوتی جس سے جملے کی مبتادہ یہ حازہ مبتادہ ہے اور بیتن اس کی خبر آگئی یہ سمجھ آگئے آپ کو اب سارے پڑھ لیں تو گھر بنا ہوئے تو کوئنٹ کیا انگلی سے اس کی طرف حازہ بیتن یہ گھر ہے دوسری پکچر میں آپ کو مسجد نظر آ رہی ہے حازہ مسجدن یہ مسجد ہے حازہ مبتادہ اور مسجد خبر ہے حالے طرف کے اندری مشکل آگئے دروازہ ہے حازہ بابن باب means a door دروازہ this is a door یہ دروازہ ہے حازہ بابن نیچے کتاب بنی ہوئی ہے حازہ کتابن یہ کتاب ہے حازہ قلمن یہ قلم ہے اور آگئے چابی ہے چابی کو عربی میں کہتے ہیں مفتاہن اور جملہ انہوں نے کیا بنا دیا حازہ مفتاہن یہ چابی ہے this is a کی تو سب سیم کنسٹرکشنز ہیں پہلا جز ہے مفتدہ اور دوسرا جز ہے خبر یہاں تو کوئی بات نہ سمجھا ہی ہو تو پوچھ لیں ٹھیک ہے جی کلیر ہے آگئے چلیں اچھا حازہ مکتب مکتب means made stable بنا ہوا ہے سارا کچھ نہ بھی بتاؤں تو ذہن خودی تصویر اس کی بناتا جا رہا ہے اصل میں یہ بڑا نیشنل طریقہ ہوتا کچھ بھی سیکھنے کا کہ چیزوں کی امیجری سامنے ہوتی ہے اور ان کا نام اس کو یہ کہتے ہیں اس کو یہ کہتے ہیں اسی طرح کیبلری بن جاتی ہے حازہ مکتب یہ table ہے حازہ سری رن یہ سریر بستر کو کہتے ہیں بیٹ کو کہتے ہیں پرانے زمانے میں جو بستر ہوتے تھے وہ چٹائیاں ہوتی تھیں تو ان کو سریر کہہ دیا کرتے تھے ٹھیک ہے تو اب جو ہے بستر وہ وہی اپنا میٹرس آپ نے رکھ لیا بیٹ کے اوپر دوسر کو سریر کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو حازہ سریر ڈاکٹر صاحب کی عادت یہ ہے کہ وہ کوشش کر کے وہ یہ لفظ لاتے ہیں ایک چیز کے لئے پچاس الفاظ ہیں عربی میں وہ وہ لفظ لے کر آئیں گے جو قرآن میں استعمال ہوا ہے اگر قرآن میں بھی وہ کیبلری نہیں ہے پھر وہ کوشش کریں گے کہ حدیث سے کوئی لفظ لے کر آئیں ٹھیک ہے تو سریر بہت کلاسیکل ورڈ ہے قرآن میں جو جنت کی نعمت ہے ان میں بھی سرور مرفوع سریر کی جمع آئی ہے بلند ان کے بستر لگے ہوئے ہوں گے حازہ سریرن یہ بستر ہے یہ آپ بیڈ کہہ لیں مارڈن لائنگویج میں ترجمہ کریں گے تو حدیث سے بیڈ سریرن بیڈ بستر آگے کرسی یہ عربی کا لفظی ہے حازہ کرسی یہ جو یا ہے کرسی کی نوٹ کریں اس کے اوپر شد پڑھنی ہے کرسی حازہ کرسی یہ ایک کرسی ہے ہو گیا جی ہاں دیکھیں جی یہاں پر آپ کے جو سارے مبتدہ تھے حازہ ہے یہ قریب کا اشارہ ہے اور نمبر دو یہ مذکر ہے عصد عدد جنس سے آپ ساری پتا ہے آپ کو اس کی عصد معرفہ عدد واحد جنس مذکر اور عراب حالے طرف کے اندر اب خبر جو آ رہی ہے وہ نقرہ ہی آئے گی کیونکہ وہ خبر ہے لیکن کیونکہ حازہ مذکر ہے تو وہ خبر بھی کیا آ رہی ہے مذکر آ رہی ہے وہ آپ کو جیسے ایسے ریڈ ڈاؤٹ کرتے چلے جائیں گے چیزوں کو وہ خود ہی سمجھ میں آتا جائے گا سارا کچھ ابھی اصل چیز آپ نے فوکس اس پر کرنا ہے کہ جو لکھا ہے اس کا ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے کوئی لفت سمجھ میں نہ آئے تو ایک مسئلہ ہے کنسٹرکشن ہی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جملہ ہے یا مرقب توصیفی ہے یا مرقب اضافی وہ ایشو ہے وہ کلیر ہونا چاہیے پھر آگے چلیں گے تو آگے عربی زبان کے اندر اصولی طور پر تو یہ آپ کے جتنے بھی ایکسلمیشن ماغ کوئی بھی یہ چیزیں نہیں ہوتی لیکن وہ مارڈن کتابوں کے اندر لکھا جاتا ہے بات ہم جانے کے لیے تو اب ہیڈنگ انہوں نے دی ہے ما حازہ کیا لکھا ہے اس کو ما نہیں پڑھنا نون گنہ کہا ما اردو میں جو ما ہوتی ہے اس کو نون گنہ ما کے بغیر ما پڑھنا ہے ٹھیک ہے ما حازہ ما حازہ نہیں کہنا ما حازہ ما عربی زبان کے اندر سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے انگلیش میں آپ کہتے ہیں و ہ اٹی وٹ اور اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں کیا کیا ما حازہ یہ کیا ہے سوال بن گیا اب دیکھیں بھئی ما حازہ اب انہوں نے وہی چیزیں جو آپ کو سکھا دیں وہ سامنے بنی ہوئی ہیں آپ کے ساتھ سوال وہ کریں گے ساتھ ہی وہ نشہ جواب بھی دے دیں کہ وہ کیا ہے دیکھیں ما حازہ یہ پہلا جملہ جو لکھا ہے ما حازہ یہ کیا ہے اگر جواب دے دی ہے حازہ بیتن یہ ایک گھر ہے آگے حازہ بیتن کے پیچھے آپ کو ایک حمزہ لکھا ہوا مل رہا ہے آ حازہ بیتن مل گیا آ حازہ بیتن یہ جو حمزہ ہے اس کو نوٹ کر لیں عربی زبان ابھی میں نے آپ کو ایک بات سمجھائی دیکھیں عربی اصل عربی کے اندر تو کوشن مارکہ آپ کو قرآن میں کہیں کوشن مارک نہیں ملیں گے لیکن سوال تو قرآن میں جگہ جگہ پر آپ کو ملیں گے ایک بیان کرنے کے انداز میں سوال ہوئے کیا یہ لوگ گوھر نہیں کرتے کیا یہ لوگ سوچتے نہیں ہیں اکل سے کام نہیں لیتے تو سوال ہی ہے کہ ان کوشن مارک نہیں ہوتا وہاں پر تو یہ جو جملے کے شروع میں ایک حمزہ لگا دیتے ہیں زبروالا یہ عربی کا کوشن مارک ہوتا ہے یہ عربی کا کوشن مارک ہوتا ہے کہ جملہ تو ہے حازہ بیتن یہ گھر ہے لیکن اسی کو سوالیاں بنا دیا کیسے شروع میں آ لگا کر آ حازہ بیتن کیا یہ گھر ہے اس دن سے ہوں اب وہی جملہ تھا سوال بن گیا یہ بات کچھ ہوئی ہے زم کہ عربی زبان میں کسی بھی نارمل جملے کو جملہ اسمیاں کو شروع میں حمزہ لگا دیں تو وہ اصل میں کیا بن جاتا ہے جملہ سوال بن جاتا ہے سوالیاں بن جاتا ہے کوشننگ بن جاتا ہے تو اب سوال ہے وہ آ حازہ بیتن کیا یہ گھر ہے نعم نعم means yes لا is no نعم means yes نعم جی حازہ بیتن یہ گھر ہے پورا پراغراف سمجھ میں آ گیا ما حازہ حازہ بیتن حازہ بیتن کیا یہ گھر ہے نعم جی حازہ بیتن یہ گھر ہے آگے دیکھیں آگے شرٹ کی تصویر بنی ہوئی ہے اور سوال وہ کیا کر رہے ہیں ما حازہ یہ کیا ہے حازہ قمیسن یہ شرٹ ہے قمیس ہے آ حازہ سریرن کیا یہ کیا یہ بیڈ ہے آ حازہ سریرن کیا یہ بیڈ ہے تو سامنے بیڈ بنا ہوا ہے نہیں وہ جواب دی رہے ہیں لا اب اس کے بعد کمہ بھی ہے اس کا ملکہ تھوڑا سا پاوز کریں لا حازہ کرسیون بیڈ نہیں ہے حازہ کرسیون یہ کرسی ہے مشکل تو نہیں لگ رہا ہے حازہ کرسیون یہ بیڈ ہے لا حازہ کرسیون یہ کرسی ہے آگے وہ سوال پوچھ رہے ہیں بنا کیا ہوا ہے پین بنا ہوا ہے کیا یہ چابی ہے مفتاح ہے لا حازہ کلم نہیں یہ پین ہے کلم ہے آگے سٹار بنا ہوا ہے سٹار کی عربی ہے نجمن تو وہ پوچھتے ہیں ما حازہ یہ کیا ہے حازہ نجمن یہ ستارہ ہے کبھی ستارہ کو یہ کہتے ہیں نجم قرآن کی پوری صورت ہے ون نجمی ذا ہوا تو ما حازہ یہ کیا ہے حازہ نجمن یہ ستارہ ہے اب اوپر ایک چیز لکھی ہوئی ہے اس کو پڑھنا ہے آپ نے تمرین کیا پڑھیں گے تمرین تمرین عربی میں کہتے ہیں جس کو آپ اردو میں ایکسرسائز نہیں کہتے انگلیش میں سوری اردو میں کیا کہیں گے مشق یہ مشق ہے آپ کی ایکسرسائز کروا رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کو ایک تو جملہ بنانا سکھا دیا ویسے تو ہم پڑھ چکے تھے مبتدہ خبر حازہ نجمن حازہ بیتن حازہ مسجدن حازہ قمیسن یہ سارے جملے ہیں پھر انہوں نے سوال کرنا بھی سکھایا آپ کو دو طرح کے سوال کرنے سکھا دیئے اچھا کتاب کے شروع میں سوال کرنا کیوں سکھایا انہوں نے اس میں بھی پوری ایک پوری ایک ویڈیوکیشنل سائکولوجی ہوتی ہے کہ جس کو سوال کرنا آجائے اس کو سیکھنا آجاتا ہے اب آپ ایک ایک چیز کو پوچھ سکتے ہیں ماہ حازہ ماہ حازہ ماہ حازہ ٹھیک ہے نا تو اگر آپ کو کنفیوزن ہو تو آپ پھر سے پوچھ سکتے ہیں کہ آہ حازہ کتاب انہیں جی جی کریں بات کریں ماہ حازہ اچھا ہم نے ماہ حازہ کا درجمہ کیا کیا یہ کیا ہے انسان کو یہ نہیں پوچھتے سکتے یہ کیا ہے انسان کے لئے تو پوچھیں گے یہ کون ہے ہاں تو اب تمرین آپ کو کروانے یعنی جو کچھ سیکھ لیا ایکسرسائز ایک آپ نے جملہ سیکھا ایک ماہ حازہ کا ترجمہ کیا کیا یہ کیا ہے وٹ اس دس اور آہ حازہ بیتن کیا یہ گھر ہے وہ سورو میں حمزہ لگا کر کوسن کرنا وہ بھی انہوں نے سکھا دیا اب اس کی مشک ہے پریکٹس ہے ایکسرسائز ہے دیکھیں جی میں بولوں گا سوال اور آپ نے دینا ہے جواب لیکن بولنا اپنے کی سوان میں عربی اپنے سامنے سارا کچھ رکھیں جو پڑھ رہے ہیں پہلا سوال السؤال الاول اب وہ پہلی پکچر جو منی ہے اس کے مطابق جواب دینا ہے ماہ حازہ حازہ مفتاحن ماہ حازہ حازہ مفتاحن اب جو تو لائیو ہیں وہ اپنے ساتھ ساتھ اس کو بولیں اور جو ریکارڈنگ سننے کے بعد میں اس کی اس کو اپنی زبان سے آپ نے ساتھ ساتھ ادا کرنا ہے جیسے کہ آپ بیٹھے ہیں میرے ساتھ میں اور سن رہے ہیں چیزوں کو آپ نے اس رسپونڈ کرنا ہے ساری باتوں کو ہر سوال کو اپنی زبان سے صرف سننے سے عربی نہیں آئے گی زبان کو جتنی زیادہ جتنی کانفیڈنٹلی حرکت دینا شروع کریں گے سپیشلی جو تو کمرے میں کلے بیٹھے ہونے تو مسئلہ کوئی نہیں ٹھیک ہے نا باقی گلتی کرنے سے نہیں آپ نے گبرانا گلتی کریں اُلٹا سیدھا جیسا مرضی بولیں میں دو بچے کی مثالی دیتا ہوں جو بولنا سیکھ رہا ہے اُلٹا سیدھا بولتا ہے سارا کچھ لیکن ماں کو تو سمجھ آ جاتی ہے کل کو اچھا بھی بولنا شروع کر دیتا ہے تو ذرا کانفیڈنٹلی ما حاذا حاذا مفتاہن دوسری تصویر ما حاذا حاذا کتابن یہ کیا ہے یہ کتاب ہے اب دیکھیں اگر میں ترجمہ نابی کروں اگلی تصویر ما حاذا حاذا کلمن اگر میں ترجمہ نابی کروں تو سمجھ آ رہی ہے نا پکچر بنیم یہ ساتھ نہیں نابی ہوتی تو ما حاذا حاذا بابن یہ اچھا ترطیب میرے سامنے تو فرق ہوئی بھی یہ چیزوں کی میرے سامنے آگے بھر گھر بنا ہوا ہے وہ گھر کو پوچھ رہے ہیں کہ ما حاذا حاذا بیتن وہ پرینٹنگ کا تھوڑا سا بس فرق ہوتا ہے وہ جو ہمارے پاکستان میں چھپی ہوئی ہیں جو سعودیہ میں چھپی ہیں پی ڈی ایس بنی ہوئے ہیں اچھا کرسی بنی ہوئی آگے سوال ہے کہ ما حاذا یہ کیا ہے حاذا کرسیون یہ کرسی ہے حاذا کرسیون اب تمرین نمبر دو یہاں پر کوئی چیز بنی ہے اور وہ سوال کریں کہ آپ سے کیا یہ فلان ہے تو اب جب وہ سوال آ سے ہوتا ہے نا عربی میں آ حاذا قلم آ حاذا کتاب تو ایدھر میری تر توجہ رکھیں اپنی جواب یا تو یس میں ہوگا یا یس کے لیے ہے نعم اور نو کے لیے لا یس بات قتم ہو گئی حاذا مسجد آ حاذا مسجد نعم حاذا مسجد اگر مسجد نہیں ہے لا حاذا قلم چھکو گیا بس اب پہلی چیز بنی ہوئی ہے مسجد اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے آ حاذا بیتن کیا یہ گھر ہے جواب لا حاذا مسجد آ حاذا بیتن کیا یہ پیار ہے لا حاذا مسجد وہ بھائی مسجد ہے آگے شوٹ بنی ہوئی ہے ایک اور وہ پوچھتے ہیں آ حاذا قمی سن آ حاذا قمی سن نعم حاذا قمی سن کیا یہ شوٹ ہے نعم جی حاذا قمی سن یہ شوٹ ہے آگے چابی بنی ہوئی آپ کے پاس کی کی تصویر ہے اور وہ پوچھتے آ حاذا مفتاہ آ حاذا مفتاہ نعم حاذا دیکھیں تو سی کیا بنا ہوئے پین بنا ہوا ہے ہاں جی تو نہیں نہیں وہ کہتے سامنے پاس جیب میں بک میں پین بنا ہوا ہے تو پوچھ کے آ رہے ہیں وہ آ حاذا مفتاہ کیا یہ چابی ہے پین ہے لا حاذا قلم نہیں یہ پین ہے آگے سٹار بنا ہوا ہے آپ کے پاس اور وہ پوچھتے ہیں آ حاذا نجمن کیا یہ ستارہ ہے نعم حاذا نجمن یہاں پہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہو یہاں تک اس کو نجم نہیں پڑنا نجمن جیم کے اوپر سکون ہوگا اور سکرین پر نظر بھی آپ کو آ رہا ہے اس کو دیکھ لیں علامات کو ساری کہ وہ دو پیش عرب اس طرح سے ڈالتے ہیں کہ دونوں سیدھی سیدھی پیشیں ڈالی ہیں یہ الٹی پیش اور کھڑی زبر کھڑی زہر اور یہ چیزیں عربی کے اندر نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو وہ عرب سیدہ سیدہ لکھتے ہیں اس کو اور اکثر تو ابھی دیکھیں گے آپ لکھتے ہی نہیں ہیں اصل کتابوں میں تو قرآن مجید میں لکھتے ہیں بس تو نجمن کی جیم کے اوپر جو سرکل نظر آ رہا ہے آپ کو یہ ہوئی جزم کی علامت ہے سکون کی علامت ہے آگے آپ کو نے ایکسرسائز سکھ روا دی اب تمرین نمبر تین اور بھی نمبر سیکھ لیں گے پھر میں رہی میں بول دیا کروں گا بھی تو تین ہی چلائیں اس کو تمرین نمبر تھری ایکسرسائز نمبر تھری وہ کہتے ہیں ایک قرآن وقتب پڑھو اور لکھو اب یہ کام آپ کا یہاں سے خیروع ہو گیا کہ پہلے تو آپ نے ان کو پڑھنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے ان کو لکھنا ہے جب پہلی سٹیٹمنٹ کون پڑھے گا پڑھیں بھئی اس کو عربی لکھی ہوئی آپ اردو بولنے اردو تو لکھی نہیں ہوئی کوئی غلط سکرین تو نہیں شو کر دی اردو والی حاضا مکتبن ترجمہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ٹیبل ہے میز ہے دی سیکنڈ سٹیٹمنٹ پڑھیں بھئی حاضا مسجدن یہ مسجد ہے ماشاءاللہ آگے پڑھے جی کوئی حاضا قلمن یہ پین ہے نیکس پڑھیں حاضا سریرن یہ بیٹھ ہے بستر ہے آگے ما حاضا اس کا ترجمہ کیا ہے ما حاضا یہ کیا ہے آگے حاضا کرسی جن یہ کرسی ہے آگے پھر وہ سوال کر رہے ہیں احاضا بیتن کیا یہ گھر ہے جواب ماشاءاللہ لا حاضا مسجدن نہیں یہ مسجد ہے پھر لاس پڑھیں ما حاضا حاضا مفتاحن ما حاضا یہ کیا ہے حاضا مفتاحن یہ چابی ہے اچھا اب یہاں پر ایک بڑے مزے کا کام ہوا کسی نے گوھر کیا کیا ہوا اب یہ آپ کے ساتھ ڈاکٹر صاحب گیم کر گیا آپ کو پتہ نہیں چلا یس انہوں نے کوئی زبر زہر پیش کچھ بھی نہیں لگایا ہوا پڑھا گے نہیں آپ نے ٹھیک ہے وہ جو اس دن پوچھ رہے تھے کہ کیسے پڑھتے ہیں جی زبر زہر کے بغیر آپ نے پڑھ کے مجھے بتا دیا ایسے پڑھتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب پھولی کتاب میں اس طرح ہی کریں گے ایک لفظ سکھا دیا دوسرے دفعہ سکھا دیا تین دفعہ آ گیا اس کے بعد وہ زبرز نے ہٹا دیتے ہیں اس کی نکتے رہ جاتے ہیں تو سیکھ لیا لفظ تو پڑھنا بھی انسان کو آ جاتا ہے ٹھیک ہے ہاں جی کیسا لگا میرا ہاں کیسا لگا میرا پرانک ٹھیک ہے نی یہ پرانک تو نہیں ہے تو انہوں نے آپ کو سبق سکھایا آپ انشاءاللہ دعائیں دیں گے ان کو ٹھیک ہے جی یہ آپ کی تمرین ہو گئی اب اقراہ تو ہو گیا پڑھ تو آپ نے لیا وقتب اور ان کو لکھو یہ آپ کی ایکسسائز ہے آپ نے کہ آپ نے ساتھ ساتھ یہ نہ ہو کہ آپ عربی بولنا بھی سیکھ لیں لکھنی آپ کو پڑھنی بھی آ جائے سمجھنی بھی آ جائے لیکن چار لفظ لکھنے پڑھیں آپ کو لکھنا سکیں آپ تو ساتھ ساتھ پہلی کتاب میں آپ کو یہ چیزیں وہ کروائیں گے کہ آپ کو لکھنے کی پریکٹس بھی ساتھ ساتھ کروائیں گے کہ یہی جملے اب آپ نے اپنے نوٹس بک کے اوپر لکھنے ہیں اپنے ہاتھ کے نہیں جیسے انہوں نے لکھیں ایز اٹیز لکھنے ہیں آپ کو عربی کے حروف بنانے انشاءاللہ تلہ آ جائیں گے اسی بک کو سامنے رکھیں اور آپ لکھنے اپنے سامنے اچھا آپ سمجھیں گے بھی کوپی پیش کرنے کا کیا فائدہ جو بندہ ذہین ہو یا کم اس کا محبنہ کو سمجھے اس کے پھر اپنے مسئلے ہوتا ہے بگر لکھنے کا کیا فائدہ لکھنے کا فائدہ یہ ہے ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں ایز اٹیز لکھیں آگے چل کر وہ سوال پوچھیں گے اور آپ نے جواب لکھنا ہوگا لکھنا آتا ہوگا تو لکھیں گے جواب ٹھیک ہے نا تو ان کو ایز اٹیز اپنے پاس آپ نے اب لکھنا ہے لیکن اب میں ظاہرہ کے آگے چلوں گا جو سن رہے ہیں ان کو بعد میں ٹائم مل جائے گا بس نوٹ کر لیں کہ یہ ایک سائز آپ نے لکھنی ہے نوٹ بوک کے اندر ایز اٹیز حازہ مکتب انحازہ مسید انحازہ قلم انحازہ سریر اندر جیسے لکھا ہے اس کو ایز اٹیز لکھنے کی کوشش کریں ایک لائن میں لکھا ہے ترتیب سے لکھا ہے اصل میں ہم اردو لکھ دیتے ہیں عربی اکھلیں کی کوشش کرتے ہیں وہ اردو والے سٹائل کے اندر تو وہ تھوڑا سا آپ کا ٹھیک ہوگا کہ سیدھا سیدھا لکھا ہوا چیزوں کو انہوں نے آگے چلیں جی اب اگلی چیز وہ آپ کو پڑھا رہے ہیں کیا لکھا ہوا ہے من حازہ پہلے سوال آیا تھا ما حازہ یہ کیا ہے ٹھیک ہے اب اس کو اپنے پاس نوڈ ڈاؤن کر لیں کہ ما کا ترجمہ ہوتا ہے what من کا ترجمہ ہوتا ہے who who کون ما ہے کون اور من ہے sorry ما ہے کون کیا اور من ہے کون ٹھیک ہے اس کو order precisely اگر میں آپ کو بتاؤں تو ما استعمال ہوتا ہے material چیزوں کے لئے ٹھیک ہے نا انسان کے بارے میں یہ نہیں پوچھیں یہ کیا ہے انسان کے بارے میں تو بھی پوچھیں گے یہ کون ہے اسی طرح material چیزوں کے بارے میں آپ یہ نہیں پوچھیں گے کہ یہ کون ہے آپ گھڑی کے بارے میں یہ کیا ہے ٹھیک ہے نا ایک non living چیز ہے آپ کی تو اشی طرح سے پھر اس کو مزید عربی زبان کے اندر تو precisely اس کو بیان کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ من جو ہے کون سا حرف من سوریسم ہے یہ کون من سوال کرنے کے لئے آتا ہے کون کے معنی میں آتا ہے اور کون سے سوال جو من کے ساتھ کیے جاتے ہیں جو آقل مخلوقات ہیں ان کے بارے میں من آتا ہے آقل مخلوقات عربی زبان کے اندر تین شمار کی جاتی ہیں ٹھیک ہے ایک انسان دوسرا جنات اور فرشتے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو جانور ہیں سارے وہ بھی کیا ہی ہیں عربی میں ٹھیک ہے جی من آقل living چیزوں کے لئے اور ما غیر آقل چیزوں کے لئے ٹھیک ہے نا غیر آقل میں ایسا جانور بھی سارے آ جاتے ہیں گرچہ believing ہیں ٹھیک ہے تو اب وہ آپ کو اگلی ہیڈنگ انہوں نے دی ہوئی ہے من حاضہ who is this یہ کون ہے اب کون ہے بندے بنے ہوئے سامنے وہی سیم پریکٹس ہے آپ نے پڑھنا ہے پہلا سوال انہوں نے کیا جی من ایک صاحب بنے ہوئے جنہوں نے جنہوں نے جنہوں کی داڑی بنی ہوئی ہے پکچر میں اور سوال ہے من حاضہ یہ کون ہے اب ترجمہ یہ نہیں کہہ رہے گے کہ یہ کیا ہے وہ تو ما حاضہ کا ترجمہ نا من حاضہ یہ کون ہے جواب آگے کیا دیا ہوا ہے حاضہ طبیب طبیب means a doctor حاضہ طبیب یہ ڈاکٹر ہے اسی طرح اس طرح وکیبلیری بنتی ہے وکیبلیری اس طرح نہیں بنتی کہ آپ ڈکشنری کھول کے بیٹھ جائیں الفاظ کو رٹنا شروع کر دیں علیف سے یا تک وکیبلیری ریڈنگ سے بنتی ہے پڑھنے سے بنتی ہے تو یہ کتاب انشاءاللہ آپ پڑھ لیں گے تو آپ کے قرآن مجید کی بیسی وکیبلیری ساری پوری ہو جائے گی حدیثوں میں بہت کچھ اس طرح معرفہ اور طبیب نکرہ ہے خبر یہ مفتدار خبر جملہ بن گیا آگے نیکس دیکھیں جی اس کے سامنے ایک بچہ بنا ہوا ہے لڑکا بنا ہوا ہے سوال انہوں نے کیا من حاضہ یہ کون ہے جواب کے آئے حاضہ ولدن اس کو ولدن نہیں لام پر بھی زبری ہے حاضہ ولدن ولد منز اے بائی یہ اے بائی یہ ایک لڑکا ہے پھر ایک پکچر کے اندر ایک بندہ بنا ہوئے بریف کیس اس نے پکڑا ہوا ہے بیگ اٹھایا ہوا ہے اور سوال کر رہے ہیں وہ من حاضہ یہ کون ہے جواب کیا ہے حاضہ طالب یہ طالب 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 منز سٹوڈنٹ طالب علم اور دوں میں کہتے ہیں عربی میں سیدھا سیدھا طالب حاضہ طالب یہ سٹوڈنٹ طالب آگے ایک بندہ بنا ہے موس کا ادھر کو ہے احاضہ ولدن کیا یہ لڑکا ہے وہی جب انہیں کہا آ کے ساتھ سوال ہوگا تو جواب یا نعم یا لا یس اور نو احاضہ ولدن کیا یہ لڑکا ہے نا لا حاضہ رجلن نہیں یہ آدمی ہے مین ہے مرد ہے تو یہ رجل کس کے مقابلے میں آ گیا ولد کے مقابلے میں ولد لڑکا بوئے اور رجلن مین آدمی گرون مین گرون اپ احاضہ ولدن کیا یہ لڑکا ہے لا حاضہ رجلن زیادہ آسان تو نہیں لگ رہی میں نے کہا زیادہ آسان تو نہیں لگ رہی تو یہ انڈ تک آسانی ہے ترتیب سے چلیں گے تو آسانی ہے ساری ہاں ڈریکٹ آخری کتاب کھولیں گے تو ظاہرہ مشکل لگے گی اسی ترتیب سے چلتے رہیں گے دن سالہ پوری کتاب اسی طرح آپ خود مجھے کہیں گے کہ یہ تو بچوں والی باتیں ہیں ساری اسی طرح آپ کو عربی آ جائے گی انشاءاللہ عربی آسانی ہے وہ مشکل ہم لوگ خود بنا دیتے ہیں وہ ہمیں نصیحت کی تھی ڈاکٹر بسمی صاحب نے کہ مشکلیں پہلے ہی بڑی ہیں آسانیہ کیا کرو لوگوں کے لئے دیکھیں بھی اس کو آگیا جی کس کا ترجمہ جی جی تو آدمی کہنے میں کیا ہے آدمی عورت ہوتی ہے اور عورت آدمی ہوتا ہے اس نے ناب جواب ہے آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں دیکھیں آدمی آپ لے کا عورت بھی ہوتی ہے تو عورت آدمی ہوتا ہے اردو زبان میں آدمی کا مطلب مرد ہے مل ہے مین ہے ٹھیک ہے نا اور عورت ہم کہتے ہیں فیمیل کو حالانکہ عورت عربی میں کسی اور چیز کو کہتے ہیں وہ ہم پڑھ لیں گے عورت عربی میں ستر کو کہتے ہیں آپ کا جو عورہ ہے ستر ہے جو ڈھانکنا ہوتا ہے اس کو عورہ کہتے ہیں عربی میں تو ہر زبان کا اپنے کچھ الفاظ ہوتا ہے اب ہوتا اس طرح ہے کہ اردو اور عربی میں کچھ الفاظ ہیں common تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس کو اسی معنی میں لینا ہے جو اردو میں عربی کے الفاظ کو تو اردو بولوں گا تو میں اردو کے معنی ہی مراد لوں گا اور عربی میں بات کریں گے تو عربی کے الفاظ کے معنی مراد لیں گے آپ mix کریں گے تو ان کو ظاہرہ confusion ہوگی ٹھیک ہے نا تو اردو میں عربی میں اردو کے اندر man کو آدمی جا رہا ہے جب نوک کریں آپ کہاں پہ رہتے ہیں آپ یہ بھی پڑھیں گے آگے چل کر جدہ کوئی لفظی نہیں ہے جدہ بھی کوئی لفظ نہیں ہے شہر کا نام کیا ہے جدہ تو یہ غلط علام ہوتے ہیں ٹھیک ہوگی تو وہ بس زبان پر چڑ جاتے ہیں الفاظ کیوں چڑ جاتے ہیں آسان لگتا ہے جدہ بولنا مشکل لگتا ہے جدہ آسان ہے ٹھیک ہے نا تو اسی طرح من مشکل لگتا ہوگا منجھ ڈالیا انہوں نے زبان کے اوپر تو اصل لفظ و من ہی ہے بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ من کہتے ہیں اس لئے سعودیہ میں پچاس سال بھی کوئی رہے وہ قرآن نہیں سامنے سکتا عربی سیکھ لے گا ان کی لوکل جو ہے وہ جو شروع میں میں نے آپ کو انٹرکشن دیا تھا کہ ڈالیکٹس جو ہیں عربی کے مصری اور ہے آپ کا سعودی ڈالیکٹ اور ہے مراکن اور ہے لیبیا کا اور ہے and so on فرق کیا ہے وہ ہی چیزوں کا فرق ہے یہ تو بھی میں نے آپ کہہ لیں کہ کم از کم پھر بھی منی ہے ورنہ آگے چل کر تو ایسے ایسے الفاظ ہیں کہ شو لائش اور ایسے ایسے وہ کوئی جو لکسنری میں ملتے بھی نہیں ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے جو سیکھ رہے ہیں یہ بلکل پیور عربی ہے کلاسیکل عربی ہے چلیں آگے دیکھیں جی اب کوئی سوال ہو تو کرلیں مزید اب انہوں نے آپ کو جو کچھ پڑھایا تھا ابھی تک سارا کچھ آپ کے سامنے اکٹھا کر دیا ہے دیکھیں اب ہمارے سامنے ماں بھی آ گیا من بھی آ گیا دیکھیں جی پہلا سوال کیا ہے آپ کے سامنے بنا کیا ہوا ہے مسجد بنی ہوئی ہے اب پڑھیں اس کو وہ پوچھتے ہیں ماں حاضر حاضر مسجد ماں حاضر یہ کیا ہے حاضر مسجد یہ مسجد ہے من حاضر یہ کون اب من کے ساتھ جب سوال ہوگا تو definitely آگے کوئی آقل مخلوق آئے گی ابھی آپ اسان لفظوں میں یہ کہیں کہ انسان ہی آئے گا دنیا میں نہ تو جن نظر آ رہے ہیں آپ کو نہ فریشتے نظر آ رہے ہیں تو آپ انسان ہی کہہ لیں اسانی کے لیے خامکہ مشکل ٹرم کیوں یوز کرنی آپ کہیں کہ جب بھی من کے ساتھ بات ہوگی تو انسان ہی مراد ہوگا کوئی تو من حاضر یہ اب وہ آپ کو فرق سکھا رہے ہیں ماں اور من کا جو یوز ہے ویری پریسائزلی کہ یومنز کے لیے یومن بینگز کے لیے ہمیشہ من آئے گا اور اس کے علاوہ سب کے لیے بولیں ماں آئے گا تو من حاضر یہ کون ہے حاضر تاجیرن یہ تاجر ہے تاجر تجارت کرنے والا بزنس من حاضر تاجیرن یہ تاجر ہے حاضر کلبن یہ کتہ ہے اب دیکھیں اگر آپ اس کو نکتوں والی کلم والی کاف کے ساتھ پڑ جائیں گے قلبن تو ترجمہ بدل جائے گا وہ دل ہوتا ہے ہارٹ اور کاف کتاب والی ہوگی تو حاضر کلبن وہ کتہ بن جائے گا ٹھیک ہوگی تو حاضر جہاں پہ قلب ہے وہاں پہ قلب نہیں پڑنا فی قلوبی مرض ان کو فی قلوبی نہیں پڑنا بیماری دلوں میں ہے ان کے منافقوں کے یہ نہیں کہا ان کے کتوں میں بیماری ہے تو اس لئے تجوید بھی بڑی ضروری ہے پتا ہونے چیز ہر لفظ کا اصل مخرج کیا ہے حاضر کلبن یہ کتہ ہے دوگ اب نیچے بلی بنی ہوئی ہے اور سوال وہ کیا کرتے ہیں کیا یہ کتہ ہے لا حاضر قتن نہیں یہ بلہ ہے حاضر قتن یہ بلہ ہے بلی جب ہوگی عربی میں تو وہ گولتا کے ساتھ قتہ تن بنائیں گے اس کو ٹھیک ہے نا قتہ تن گولتا لگا دیں گے نا مسلم ان سے مسلمہ تن تو یہ بلہ ہے تو حاضر بھی مذکر ہے اور آگے بلہ بھی مذکری ہے لیکن اردو زبان میں بلہ ہو یا بلی ہو کلیکٹیو ناؤن ہے کہ ہم ان کو بلی بولتے ہیں بلکہ پوچھ لیتا ہے بلی جو رکھی بھی ہے یہ بلہ ہے کہ بلی ہے پھر ہم بتائیں گے کہ وہ بلہ ہے اصل لفظ ہم کیا بولتے ہیں بلی بولتے ہیں کلیکٹیو ناؤنز کہتے ہیں عربی میں اسم جنس بھی ان کو بھی کیونکہ سیکھ رہے ہیں تو مجھے کنفرمیشن ہونی چاہیے کہ آپ کو پتائے گے جو مذکر لکھا ہوا ہے تو آپ سے لفظی ترجمہ یہ عبی میں کرواؤں گا وہ ایک لیول آتا ہے عربی زبان میں سٹیڈی میں انشاءاللہ بھی کچھ ہی عرصے میں وہ بھی آ جائے گا کہ ہم عربی پڑھیں گے آپ کو سمجھ میں آئے گی شاید آپ کو عربی میں سمجھانا آسان ہوگا کہ سمجھ آگئی ہے دیکھیں ترجمہ آپ کو مکرتبی ذرا مشکل لگے گا دیکھیں نہیں یہ بلہ ہے تو آج وہ ہے اس کے اوپر شد لگی ہوئی ہے تشدید ہے تشدید بھی کہتے ہیں اس کو شد بھی کہتے ہیں تو ذرا زور دیکھ کر اس کو پڑھتے ہیں وہ ڈبل ساؤنڈ ہو رہی سوتی ہے اصل میں لیٹر ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے لکھتے ایک ہی دفعہ اس کو پھر شد لگا دیتے ہیں انڈر سوٹے کے ٹوائس پڑھا جا رہا ہے ہازا قطن یہ بلہ ہے آگے جی وہ کہتے ہیں گدے کی تصویر بنی ہے ہازا حیمار یہ گدہ ہے ڈونکی ہازا حیمار یہ ڈونکی ہے کتے کو کیا کہتے ہیں کلب کلب بھی لفظ تو ٹھیک ہے لیکن آپ پوری اس کی اعراب کے ساتھ ادا کریں کلب سارا کچھ حالے طرف کے اندر ہی چل رہا ہے بلی بلکہ بلہ قطن اور یہ اب آگیا حیمار گدہ ہازا حیمار اور آپ کو گسا آجا وہ سب کو حیماری کہتا ہے ہازا حیمار یہ بولیں یہ گدہ ہے آگے گھڑا بنا ہوا ہے اور وہ پوچھتے ہیں آہ ہازا حیمار کیا یہ گدہ ہے آہ ہزا حیمار کیا یہ حیمار ہے کیا جواب ہے لا ہازا حیسان یہ گھوڑا ہے ہازا حیسان یہ گھوڑا ہے جی جب آپ نے بتائی دیا گیا حیمار ہے حیمار ہے ماں ماں تو ہوگا سوال کرنے کے لئے ماں یہ کیا ہے یہاں پر جو لکھا ہوا ہے اس کی سمجھ آرہی طرز میں کی آہ ہازا ہیمار کیا یہ ہیمار ہے گدہ ہے جواب کیا ہے لا نہیں ہازا حیسان یہ حیسان ہے حیسان حسان حسن سے بنائے وہ تو تو اس کو اکثر لوگ حسان پڑھ دیتے ہیں تو میری اسی نکل جاتی ہے کہ وہ تو گھوڑا بن گیا کون آ ہاں جی ماں اور مندوں نے سوالوں کے آ بھی اصل بھی سوال ہے لیکن وہ یہ ایس اور نو کا جواب ہوگا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں تصدیق کے لئے آتا ہے اصل جواب اس کا یہ کہ اس کو ہی کہیں کہ تصدیق کے لئے ہی آتا ہے کنفرمیشن ہے یہ ہے یا نہیں ہے ہاں یا نام جواب ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی گھوڑا ہو گیا اہذا حمارن لاہذا نہیں ہے اہذا حمارن لاہذا حسانن یہ حسان ہے گھوڑا ہے اس کو حسان نہیں پڑنا یہ ہاں پر زیر ہے اور سوال پر زبر ہے حسانن یہ گھوڑا ہے آگے ہاں جی آگے اونٹ بنا ہوا ہے اور اونٹ ظاہرہ بھی مذکری پڑھ رہے ہیں سارا کچھ مذکری آ رہا ہے وہ پوچھتے ہیں جی وَمَا حَذَا اچھا وَاو کا ایک اضافہ انہوں نے یہاں کر دیا وَا مَا حَذَا وَا سِمپلی وَاو جو ہے یہ انگلیش کے اندر اینڈ کے معنی میں ہے کوئی اس میں ذہن کے اوپر بوجھ جالنے کی ضرورت نہیں ہے اینڈ وَوٹ از اور یہ کیا ہے وَمَا حَذَا اور یہ کیا ہے اب وہ جواب دے رہے ہیں اس کا کہ حَذَا جَمَلُن جملن نہیں کہنا مِم پر زبر حَذَا جَمَلُن یہ اونٹ ہے دشدہ کیمل کیوں ہے تو سیمپلی جملے بناتا جا رہے ہیں جی اس کا کوئی مطلب نہیں ہوگا یہ جملے پر لگے گا میں نے کہا نا حَذَا حَذَا قَلَمُن اگر اسی کو میں نے کہا عربی آپ کو میں نے کہا کہ حمزہ جو ہے عربی میں شروع میں لگاتے ہیں زبروالہ یہ عربی کا کیا ہے کوئی سنمارک ہے تو خالی کوئی سنمارک کا کیا مطلب ہوگا کچھ بھی نہیں کسی چیز کیا سوال مانے گا نا یہ جملہ ہے حَذَا قَلَمُن اس کے بجے کوئی سنمارک عربی میں مطلب شروع میں لگا دیتا ہے نا حَذَا قَلَمُن کیا یہ قَلَمُن اب اس کا مطلب ہے میں شروع میں ایسی آ بول دوں آ آ آ حَذَا تو کوئی مطلب نہیں اس کا ہاں جی جی آ کے ساتھ تو وہ تصدیق ہوگی کیا یہ فلان ہے تو جواب دیکھیں نا میں نے کیا بتایا کہ آ کا جو جواب ہے آ سے جو سوال ہوگا حمزہ استفامیہ کہتے ہیں اس کو وہ ہاں یا نہ ہی کے اندر ہوگا پہلے تو سوال اس طرح کو کوئی بنائیں کہ اس کا جواب ہاں نا میں ہو اب آگے دیکھیں جی کیا بنا ہوئے کیا کہتے ہیں اس کو مرگا ہے مرگا ہے مہ حَذَا کیا پوچھ رہے ہیں مہ حَذَا یہ کیا ہے کیا ہے بھئی حَذَا دِيْكُن حَذَا دِيْكُن دیکھ منز مرگا یہ کوکڑ حَذَا دِيْكُن یہ مرگا ہے کیا ہے بڑا اچھا جی آگے کلاس روم کا سینیریو ہے کوئی عربی سکھا رہا ہے اور سرنٹس بیٹھے ہوئے ہیں اور پوچھا جا رہا ہے کہ مَنْ حَذَا یہ کون ہے اب یہ نہیں پوچھنا مَنْ حَذَا انسان کی بات ہو رہی ہے مَنْ حَذَا لیکن یہ حَذَا اشارہ ہے اب یہاں پر پکچر میں کتنا کچھ بنا ہوا ہے بوڑ بھی ہے انسان بھی ہیں کرسی بھی ہے لیکن مَن تی وجہ سے پتا چل گیا کہ وہ انسان کا پوچھ رہے ہیں انسان کے لئے با کسی چیز کا نہیں پوچھ رہے ہیں مَنْ حَذَا یہ کون ہے ہَذَا مُدَرِّسُن یہ مدرِّس ہے مدرِّس کہتے ہیں درس دینے والے کو لیکچر آر کو ٹیچر کو استاز کو کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مُدَرِّسُن اس کو مدرِّس نہیں کہنا کیا نہیں کہنا مِم پر پیش پڑھنی ہے مُدَرِّسُن نان نان میں نے کہا کہ مَن کی وجہ سے یہ پتا چل گیا کہ وہ بورڈ کے بارے میں ایک پوچھ رہے ہیں کرسی کے بارے میں نہیں پوچھ رہے ہیں مَن کس کے لئے آتا ہے انسانوں کے لئے کسی انسان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں سٹوڈنٹ بھی ہو سکتا تھا وہ ٹیچر بھی ہو سکتا تھا لیکن وہ سٹوڈنٹ کا تو پڑھا چکے ہروری آپ کو طوالی ہونا تو ٹیچر بھی سکھانا تھا ہاں جی حازہ واحد کے لیے وہ تو حازہ ہی چل رہا ہے سارا تو حازہ مدرسن یہ مدرس ہے یعنی ٹیچر ہے ابھی سمپل ترجمہ مدرس کا کیا گئے استاذ ہے ٹیچر ہے من حازہ حازہ مدرسن یہ استاذ ہے بورڈ پر پڑھا جا رہا ہے کیا لکھا ہوا ہے بورڈ کے اوپر مجھے تو ایسے نظر آ رہا ہے کیا لکھا ہوا ہے حدیث لکھی ہوئی ہے ایک ادرس الاول اور نیچے استاذ حدیث لکھ رہا ہے وفی الدین نہیں بس لکھا ہوا حدیث پچھلی وہ پتہ لگ گیا کیا بات ہو رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالی کوئی اچھائی کرنا چاہتے ہیں بلائی کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالی اس کو دین کا گہرا فہم عطا کر دیتے ہیں سمجھ اداعت ان کی کر دیتے ہیں اللہ بھی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے بیس اس کی بارہ لی ہے وہ بڑے بڑے آپ آئیمہ کا نام لیں ان کی ساری زندگی جنہوں نے علم کی زندگی ہے ان کی ایڈیوکیشنل وہ سٹارٹ یہی سے ہوئی ہے ما حازا حازا مدرسن آگے کپڑا بنا ہوا ہے جی ایک اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ احازا کمیسن کیا یہ شرٹ ہے ہر کپڑا شرٹ تھوڑی ہوتا ہے احازا کمیسن کیا یہ شرٹ ہے کمیس ہے لا حازا من دیلن یہ نیپکن ہے رمال کو کہتے ہیں نیپکن کو کہتے ہیں وہ ویسے عرب ملکوں میں ٹیشو پیپر کو بھی من دیلی لکھ دیتے ہیں اگر آگے میں کچھ لکھا بھی شاید ہوتا ہے کلاسیکلی سپیکنگ کپڑے کا کوئی بھی کلوتھ جسے آپ پیس کہیں گے نا کپڑے کا جسے میں ریز کرتا ہوں اس کو من دیل کہیں گے کسی بھی کپڑے کے پیس کو کلوتھ کو رمال کو نیپکن کو من دیل کہتے ہیں عربی میں آگے چلیں بھی یہاں تک کیونکہ سوال ہو تو کر لیں کچھ جملہ سمجھ میں نہ آیا ہو جنسٹرکشنز تو وہی ہیں ساری جملے ہیں اب آپ کو سکھا رہے ہیں بس کہ بیسک جملہ آپ کو بولنا سکھ تھوڑا سا بتا دیا میں نے بورٹ کے اوپر اس کے بعد جملے ہم بناتے چلے جا رہے ہیں موکیبلری بنتی چلی جا رہی ہے اور جو بیچ میں ایک سوال ہے تب یہ پریکٹس کی ضرورت ہے دیکھیں آگے چلیں بھی کہ بس ہو گئی تمرین دیکھیں جی تمرین نمبر چار یہ چار بھی دیکھ لیں عربی میں کس طرح سے لکھا ہوا ہوتا ہے گروپ کے اندر آپ کے پی ڈی آئی فائل شیئر کر دی ہے اس کو کھول لیں پیج نمبر نائن کتاب کا تمرین نمبر چار اقرع وقتب پڑھیں اور لکھیں جی پڑھیں بھی نمبر بن کیا جملہ لکھا ہوا ہے ما حاذا حاذا قلمن یہ کیا ہے یہ قلم ہے پین ہے نمبر دو حاذا قلبن حاذا قلبن یہ کتا ہے نمبر تین من حاذا حاذا قبیبن یہ کون ہے یہ ڈاکٹر ہے نمبر فور حاذا جملن حاذا جملن یہ اونٹ ہے نمبر احاذا قلبن لا حاذا قتن کیا یہ احاذا قلبن کیا یہ کتا ہے لا نہیں حاذا قتن یہ بلہ ہے احاذا دیکن کیا یہ مرگا ہے نعم نعم جی بات ختم ہوگئی احاذا احاذا حسان کیا یہ گھوڑا ہے احاذا حسان لا حاذا حمار نہیں یہ گھوڑا ہے گھوڑا نہیں ہے احاذا حمار یہ گھوڑا ہے احاذا من دیلن یہ رمال ہے نیپکن ہے احاذا ولدن نعم احاذا ولدن وہی آپ سے سوال ہوگا تو جواب میں آپ کو یا لا ملے گا یا نعم ملے گا احاذا ولدن کیا یہ احاذا ولدن کیا یہ لڑکا ہے نعم جی بس یہ لڑکا ہے اور نمبر دس من حاذا یہ کون ہے حاذا رجلن یہ آدمی ہے یہ آپ کی تمارین ہوگئی اب یہ دو تمارین آپ کے کٹھی ہوگئی ہیں جو آپ اپنے ہاتھوں سے لکھنے ہیں وہ جملے تھے آٹھ دس اور یہ دس جملے ہیں یہ آپ کے ہاتھوں سے ایک دفعہ لکھنے چاہیئے پہنس آگے دیکھ درس نمبر دو زالکہ کیا فرق ہے حاذا میں اور زالکہ کے اندر حاذا قریب کے لیے ہے اور زالکہ دور کے لیے ہے لیکن اشارہ آپ پھر بھی سارے آنی چاہیئے مکہ کر سارے سکھا دیں گے آپ حاذا حاذانی حاذینی حولائی حاذہی حاتانی حاتینی حولائی زالکہ زانی کا زینی کا علائی کا تلکہ تانی کا تینی کا علائی کا تو حاذا یہ قریب کے لیے مذکر کے لیے اور زالکہ دور کے لیے مذکر کے لیے آگیا دیکھیں جی آگئے اب آپ کو سوال کرنا بھی آتا ہے آپ کچھ چیزوں کے نام بھی آتے ہیں اور جی اب بس فرق کیے ہوگا کہ آپ کو قریب اور دور کا فرق کرنا وہ سکھائیں گے دیکھیں جی سوال وہ کر رہے مہ ذالی کا ترجمہ کیا کریں گے وہ کیا ہے اب بات دور کی ہو گئی ہو وہ کیا ہے مہ ذالی کا اور وہ جواب دے رہے ہیں ذالی کا نجمن وہ ستارہ ہے اب دو پکچرز بنی ہوں گی جو ٹیکسٹ کے قریب ہے یعنی آپ کے سامنے لیفٹ سائیڈ پر ہے وہ قریب کے لیے سمجھی جائے گی اور جو دور ہے ٹیکس سے یعنی کہ سری رائٹ سائیڈ پہ وہ قریب کے لیے ہوگی جو لیفٹ پہ بنی ہے وہ دور کی سمجھی جائے گی تو قریب بنی ہوئی ہے مسجد اور دور بنا ہوا ہے گھر بیت تو قریب والے کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ مسجد ہے اور وہ بیت ہے گھر ہے ٹیک ہو گیا یہ اور وہ کا فرق اور فارسی میں یہ مسجد ہے اور وہ گھر ہے جملے بن رہے ہیں پورے پورے یہ گھوڑا ہے اور وہ وہ گھدہ ہے یہ گھوڑا ہے اور وہ وہ گھدہ ہے دیکھیں بھئی آگے 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 وہی جو سوال کرنا انہوں نے آپ کو سکھایا تھا اسی کو آگے وہ یوز کر رہے ہیں دیکھیں کیا بنا بلی بنی بلی بنی ہوئی ہے نا بلا بنا ہوا ہے تو وہ سوال آپ سے کرتے ہیں اذالی کا قلب اب دیکھیں نا وہ آ آ عربی زبان کے اندر آ کی ایک پورا مطلب ہے ایک کہ جملہ پورا کبورا سوال من جائے گا ٹھیک ہے تو اذالی کا قلب کیا یہ نہیں کہنا اب شارہ دور کا ہو گیا ہے نا اذالی کا قلب کیا وہ کتا ہے لا اذالی کا کہتو نہیں وہ وہ بلا ہے وہی ساری باتیں بس اشارہ کیا کر دیا انہوں نے دور کا کر دیا ہے اب آگے بیٹھ بنا ہوا ہے ما ذالی کا وہ کیا ہے یہ نہیں کہنا ما ذالی کا وہ کیا ہے ذالی کا سریرن وہ بستر ہے بیٹھ ہے ذالی کا سریرن وہ بیٹھ ہے آگے چلیں جی اب دو سوال ہیں انہوں نے کٹھے کیے من حاضہ و من ذالی کا یہ کون ہے اور وہ کون ہے دونوں دفعہ من ہے کونی ہے who is this and who is that یہ کون ہے اور وہ کون من حاضہ و من ذالی کا یہ کون ہے اور من ذالی کا وہ کون ہے آگے وہ جواب دے رہے ہیں کہ حاضہ مدرس و ذالی کا امام یہ مدرس ہے ٹیچر ہے فکچر میں ٹیچر پڑھا رہے ہیں بچوں کو اور دوسری دسیر میں وہ امام ہے وہ نماز پڑھا رہے ہیں لوگوں کو محراب بنا ہوئے آگے حاضہ مدرس یہ مدرس ہے یعنی ٹیچر ہے و ذالی کا اور وہ جو دور ہے وہ کیا ہے و ذالی کا امام فرق سمجھا رہی ہیں اب حاضہ و ذالی کا کہ ہم نے وہ تھیوریٹیکلی تو پڑھ دیا تھا کہ یہ قریب کا یہ دور کا ہے لیکن اصل وہ آتا ہے جملے بنا کر اس کو بول کر جو زبان آتی ہے اپلائیڈ گرامر جسے کہتے ہیں محض آپ گرامر پڑھتے رہے اسے عربی نہیں آتی کبھی بھی عربی پڑھنے سے آتی ہے گرامر پڑھنے سے نہیں آتی تو اب ہم عربی پڑھ رہے ہیں اس کو امام نہیں کہنا امام کا مطلب بدل جاتا ہے یہ بھی میں نے آپ کو چیز بتائی تھی یہاں پر پھر سے نوٹ کریں کہ جو عربی میں حمزہ لگاتے ہیں علف کا سائن لگاتے ہیں علف کا ڈنڈا کھڑا کرتے ہیں اس کے بعد اوپر زبر اس کے اوپر حمزہ کا نشان اوپر آئے گا تو زبر بولی جاتی ہے اور علف کے نیچے حمزہ کا نشان لگائیں گے تو اس کو زیر پڑا جاتا ہے ابھی وہ حرکتیں لگائیں گے انہوں نے زبر زیر لیکن ابھی آپ کو سامنے ختم بھی کر دیں گے حَذَا مُدْرِّسُن یا مُدْرِّسَ وَدْعَلِقَ امامُن اور وہ امام ہے اب وہ چیز ایک بنائی بھی انہوں نے اور وہ پوچھتے ہیں کہ مَا ذَالِقَ وہ کیا ہے کیا ہے ذَالِقَ حَجَرُن وہ پتھر ہے سٹون پتھر کیا کہتے ہیں عربی میں حَجَر حَجَرِ اسْوَد کہتے ہیں الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ بلیک سٹون ذَالِقَ حَجَرُن وہ پتھر ہے آگے دیکھیں بھی اب آپ کی انٹرسٹ کی چیزیں آئیں گی حَجَرُ پہلے پڑھنے اس کو کیسے پڑھیں گے حَجَرُن وَذَالِقَ لَبَنُ سُکَّر شُگر سُکر شُگر چینی ٹھیک ہے نا نہیں نہیں شکر نہیں چینی حَجَ سُکَّرُن یہ چینی ہے وَذَالِقَ لَبَنُ اور وہ لبنیز ملکی وہ اور وہ دودھ ہے ٹھیک ہے آگے سمجھ حَجَرُن سُکر مطلب جینی وَذَالِقَ لَبَنُ اور وہ دودھ ہے زیادہ تو نہیں تیز چل رہے ہیں آگے چلنے ہاں جی تمرین آگئی پڑھیں جی پہلا جملہ کیا لکھا ہے آپ کے سامنے اِقْرَا وَكْتُب ہاں جی حَجَا سُکَّرُن یہ چینی ہے وَذَالِقَ لَبَنُ اور وہ دودھ ہے نمبر دو مَنْ ذَالِقَ ذَالِقَ اِمَامُ مَنْ ذَالِقَ وہ کون ہے ذَالِقَ اِمَامُ وہ اِمَامُ ہے اَذَالِقَ قِتُن لَا ذَالِقَ قَلْبُن کیا وہ بِاللہ ہے نہیں وہ کتہ ہے اَذَالِقَ قِتُن کیا وہ بِاللہ ہے لَا ذَالِقَ قَلْبُن وہ کتہ ہے آگے مَا حَزَ کہنے تھا جمع یہ کیا ہے حَزَ پڑھیں حَزَ حَجَرُن یہ پتر ہے تھرڈ تائم وہی کام ہو گیا کہ آپ نے ذبر دیر کے بغیر جملے پڑھ لی ہے جو بولتا ہے غلط بولتا ہے حجر یا اسود لفظ ہے حجر اصل میں ہم نے بچوان اسلامیات بھی پڑھی تھی اور لفظ میں انگلیس کے اندر ہی تو حَجَ اے جے اے آر حجر پڑھا ہوا ہے تو غلط پڑھنے کایم کہانی نہیں تھا تو مَا حَزَ حَزَ حَجَرُن وہ انشاءاللہ تلفظ ٹھیک ہو جائیں گے سارے پڑھنے کا ظاہرہ فائدہ ہی ہے کہ عربی آ جائے گی تلفظ تو انڈرسٹوڈ ہے اس کے اندر کے ٹھیک ہو ہی جائیں گے آگے آگے اسی طرح سے چلے گی ترتیب آخری کتاب تک آپ کی کہ آپ کو سبق کے آخر میں باکسز ملا کریں گے یا کم ایک چارٹ ملا کرے گا اور لکھا ہوگا اس میں الکلمات الجدیدہ نئے کلمات اور جو بھی آپ نئی وکیبلری ہمارے لئے تو وہی وکیبلری اصل میں ساری اردو والی ہی ہے تو وہ ظاہرہ دنیا جہاں کے لوگ آتے ہیں مدینہ یوسٹری کے اندر چائنہ سے آ رہے ہیں جپان سے آ رہے ہیں انگریز آ رہے ہیں مکلی زمانے بولنے والے تو ان کے لئے ظاہرہ کیا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ لفظ ان کے لئے تو دماغ کو زور لگانا پڑتا ہے سمجھنے کے لئے ہمارے لئے یہ یادی سے زیادہ جو وکیبلری ہے اسما کی وہ وہی اردو والی الکلمات جدیدہ وہی چیزیں ہیں ساری ہماری اردو کی تو اچھا اس کو دیکھیں ہیں فوکس کریں الکلمات الجدیدہ یہ کونسا مرکب ہے مرکب ہے تو ایک ہی ہے یا مرکب توصیفی ہے یا مرکب اضافی ہے دونوں میں سے ایک ہی ہے مرکب توصیفی ہے دیکھیں درہا گوھر کریں معرفہ الکلمات اور الجدیدہ کیوں الکلمات معرفہ کیوں ہے الافلام لگا ہوا ہے معرف بیلام ہے definite بیلام اور الجدیدہ تو for the same reason معرفہ ہے دونوں معرفہ ہوگئے حُسط معرفہ ہوگی عدد ہاں اب یہاں پر غور کریں الکلماتو یہ کیا ہے یہ جمع ہے ہے تو یہ جمع لیکن کلمہ کی جمع کلمہ تن کی کلمات آتی ہے عربی میں الکلماتو ہے تو یہ جمع لیکن کیونکہ یہ وہی غیر عاقل کی ہے تو اس کو عربی زبان میں ٹریٹ کر لیا جاتا ہے واحد مونس جمع مقصر والا اصول لگ جاتا ہے اس کے اوپر جی تو جمع مقصر والا اصول لگ جاتا ہے اس کے اوپر جی کلمہ تانی اصول لگ جاتا ہے اوکے جی الکریم آتھو الجدیدہ تو اس کی صفت آئی ہے وہ واحد اور مونس آئی ہے کیوں آئی ہے اور سان لفظوں کے اندر بس ہو یہ کہ یہ جو غیر عقل کی جمع ہوتی ہے کبھی کبھی اس کو واحد جمع مقصر کی طرح ٹریٹ کر لیا جاتا ہے کہ اس کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے بس ترجمہ دیکھیں سمجھ آرہا ہے الکلمات الجدیدہ نئے کلمات پہلا لفظہ ہے امام امامن کیا مطلب ہے امام کا امام بیسکلی کہتے ہیں کوئی بھی جو لیڈ کرے ہمارے دین کی عرف کے اندر اسطلاح کے اندر جو نماز لیڈ کرے وہ بھی امام ہے سفر میں کسی کو اپنے لیڈر اپنا بنا لیا تو سفر میں وہ امام بن گیا کسی جماعت کو کوئی لیڈ کر رہا ہے ارگنیزیشن کو تو وہ اس جماعت کا امام ہے تو امام از فرنٹ اور امام لیڈ کرنے والا فرنٹ کے اوپر آ کر حجرن پتھر آگے سکرن شگر چینی اور لبن دودھ ہو گیا دیکھیں بھی آگے الدرث السالسو درث نمبر تین الدرث السالس الدرث السالسو یہ کونسا مرکب ہے مرکب ہے اضافی ہے یا زیزیفی ہے یہ تیسرا درث ہے یا تیسرے کا درث ہے تیسرا درث ہے کومن سینس بھی بتا رہی ہے کہ درجمہ کیا ہوگا اور گرمبر بھی یہی بتا رہی ہے الدرث السالسو تھرڈ لیکچر تھرڈ سبق دیکھیں اب وہ آپ کو بتانے لگے ہیں کہ عربی زبان میں کنسپٹ ہوتا ہے معرفہ اور نکرہ کا پڑا سنے کبھی لفظ کہ عسم کی ایک capacity ہوتی ہے بست ہوتی ہے یا وہ معرفہ ہوگا یا وہ نکرہ ہوگا سنا ہوئے نا کبھی پرانے زبانے میں پڑا تھا تو عام طور پر عسم نکرہ ہوتا ہے علفلام لگا کر اس کو ہم کیا بنا سکتے ہیں معرفہ بنا سکتے ہیں ساتھ اقسام ہیں نا ان میں سے ایک وہ بھی پریکٹس کروائیں گے آپ کو کہ عسم کو اگر اوپر علی فلام لگا دیں نکرہ عسم پر وہ کیا بن جائے گا معرفہ بن جائے گا ایک بات دوسری یہ کہ اس کی تنوین ختم ہو جائے گی علی فلام کے ساتھ عربی زبان کے اندر تنوین پڑھنا حرام مطلق ہے نہیں پڑھ سکتے ملہب آپ تو ماشاءاللہ کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن اصولی طور پر نہیں پڑھنی چاہیے غلط ہے وہ گرامیٹیکلی وہ لطیفہ سنایا تھا نا آپ کو وَاسْسَلَامُنْ عَلَيْكُمْ اس نے کہا تو اس نے کہا وَا عَلِكُمْ السَّلَامُ یا جَامِ عَنُونِ وَالْنَامُ تو تنوین کو اور علی فلام کو کبھی بھی کیا نہیں کرنا جمع نہیں کرنا یہ تو تھیورٹیکل بات تھی اب پریکٹس اس کی اصل پڑھ کر دیکھیں بھئی لفظ ہے بَيْتُن اور اس کو معرفہ بنا دیں گے علی فلام کے ساتھ تو الْبَيْتُو ترجمہ میں فرق کرنا بھی اب یہاں پر سیکھیں آپ ساتھ ساتھ دیکھیں بَيْتُن معرفہ ہے ان نون ہے انڈیفنیٹ کوئی گھر یا ایک گھر الْبَيْتُو ابھی ڈیفنیٹ ہو گیا اب اس کا ترجمہ اردو میں تسیل جاتا گھر انگلیش میں بڑا اوویس ہے بَيْتُن اَهَوْس اور الْبَيْتُ دَهَوْس آگے کتاب کتاب کوئی گتاب کوئی بھی ہو سکتی ہے لیکن اس کا معرفہ بنا دی علی فلام کے ساتھ تو پڑھیں گے الْكِتَابُ تنمیین بھی نہیں پڑھیں گے آگے لفظ کیا لکھا ہوا ہے قَلَمُن کوئی بھی قَلَم ہو سکتا ہے اَپِن سپیسیفائی کر دیا کونسا الْقَلَمُون آپ کوئی خاص پین مراد ہے اس سے یا کسی خاص بندے کیا بندے کا پین مراد ہے الْقَلَمُون دَ پین آگے جَمَلُن جمل کیا تھا جمل کیا تھا یا کون تھا استاد نہیں تھا استاد جمل کون ہے یا کیا ہے کیا ہے اونٹ کو کہتے ہیں نا انسان تو نہیں ہے جمل اچھا جیم میم اور لام اس سے جمال بنتا ہے حسن جمال خوبصورتی کو کہتے ہیں تو اور اب کے لیے موس فیوریٹیز اس کے لیے اونٹی تھا تو اس سے اس کا نامی جمل رکھ دیا خوبصورت جمل موسیقی جمل جمل سے جمل آگے اب وہی چیز کہ جو مبتدہ ہے جس سے جملہ شروع ہو رہا ہے وہ ہمیشہ معرفہ ہوگا اور جو خبر ہے وہ اکثر نکرہ ہی ہوتی ہے اب دیکھیں القلم مقصور the pen is broken قلم ٹوٹا ہوا ہے القلم مبتدہ ہے معرفہ ہے اور مقصور بولیں خبر ہے نکرہ ہے ٹھیک ہوگی قلم کی خبر ہوگئی نا القلم معرفہ مقصور نکرہ معرفہ نکرہ مل کی جملہ بن جاتا ہے مبتدہ اور خبر کہتے ہیں پھر ان کو پھر گرامر کی اسطلاح میں وہ اصل میں گرامر کی بھی اسطلاح نہیں ہے وہ اصل میں علم منطق کی اسطلاح تھی وہ اک لمبی بات ہو جائے گی القلم مقصور the pen is broken قلم ٹوٹا ہوا ہے یہ سمجھا گی سب کو میں کہتا ہوں اسی جملے کو صفت بنا دیں مقصور خبر بن رہی ہے اس کو قلم کی صفت بنا دیں مرقبت وصیفی بنا دیں اس کو القلم المقصور دونوں معرفہ کرتے ہیں القلم المقصور دونوں معرفہ ہو گئے دونوں معرفہ ہو گئے تو تجمہ کیا ٹوٹے ہوا قلم کیا ٹوٹا ہوا قلم قدیم پرانا ہے تو یہاں پر یہ برحال جملہ ہے القلم مقصور قلم ٹوٹا ہوا ہے آگے چلیں الباب مفتوح مفتوح کہتے ہیں open کھلا ہوا مفتاک کھولنے والی شاہ ٹھیک ہے تو البابو دروازہ دور مفتوح open دروازہ کھلا ہوا ہے آگے الولیدو جالی سن جلسہ سنا جلسہ کیا ہوتا جلسہ جلسہ بیسیکلی کہتے ہیں بیٹھنے کو نماز میں بھی جلسہ ہوتا ہے تو جلسہ بیٹھنے کو کہتے ہیں جلوس بیٹھے ہوئے لوگوں کا مجمع تو اسی سے لفظ بنا ہے جالس کوئی بھی وہ شخص جو بیٹھا ہوا اس کو کیا کہیں گے عربی میں جالس تو الولیدو جالیسن لڑکا بیٹھا ہوا ہے لڑکا بیٹھا ہوا ہے الولیدو جالیسن والمدرس واقفن اور مدرس کھڑا ہوا ہے واپس میں آپ کمپیریزن میں آگے ہیں الفاظ جالیس واقف الولیدو جالیسن والمدرس واقفن اب قومہ لگا کے انہوں نے کیا کیا ہے دو ہی جملے تھے باؤ لگا کے وہ اگلی بات آگئی عربی میں تو ویسے باؤ لگاتے ہیں انگلیس میں قومہ لگاتے ہیں انہوں نے کٹھی دار کرتی ہیں دونوں چیزیں کہ ہمیں کیونکہ قومہ ہے تو پتہ ہی پتا ہے الولیدو جالیسن والمدرس اور مدرس واقفن کھڑا ہوا ہے دیکھیں جی آگئے جملے پڑھیں کے کر کے اب آپ کی باری ہے ایک ایک کر کے پڑھیں ہاں جی شروع ہو جائیں ایک طرف سے کتاب جدیدن کتاب نئی ہے والقلم قدیم اور قلم پرانا ہے پڑھیں بھی اگلی جملہ سغیر کہتے ہیں چھوٹے کو اور حسان کبیر بڑا ہے تو الحمار سغیر گدہ چھوٹا ہے والحسان کبیر اور گھوڑا بڑا ہے جی جی ہاں جی چانس ہزار کے وہ یہ ایک تیسری چیز بھی مراد ہو سکتی ہے سٹیٹس کہ گھوڑا بڑی چیز ہے گھوڑا چھوڑی چیز ہے بارال وہ اتنی ابھی سپیسیفائی نہیں کر رہے انہوں نے تو کیبلیری بیلڈ کرنا شروع کی ہے اگر وہ ہائٹ اور ہائٹ کے لیے ہوتے تو ظاہر الفاظ مختلف ہوتے ہیں یہ عمر ہی مراد ہے کہ گھوڑا بڑا ہے بزرگ گھوڑا ہے اور جو گدہ ہے وہ چھوٹا ہے جی ماشاءاللہ القرسی مقصورن قرسی ٹوٹی ہوئی ہے مقصور بروکن القرسی مقصورن یہ نمبر چار پڑھیں المندیل مندیل نہیں پڑھنا ہے اس کو پڑھیں اس کو واسخن بھی نہیں پڑھنا ہے باغ کے بعد علیف تو نہیں ہے واسخن واسخن المندیل واسخن مندیل کون تھا کہ کیا تھا رمال تھا المندیل واسخن واسخ کہتے ہیں ڈرٹی میلا میلا کچیلا گندہ رمال کیا ہے گندہ استعمال کری جائیں جھاڑتے ہیں چیزیں تو کیا ہو جائے گا میلا ہو جائے گا المندیل واسخن رمال میلا ہے جی آگے الماؤ باردن ما کہتے ہیں عربی میں پانی کو ایک لفظ بولا جاتا ہے سپوکن میں زیادہ میلا میلا اصل میں ماں کی جمع ہے وہ اردو میں انگلیل میں ترجمہ نہیں سکتا ہے وارٹرز نہیں ہم بولتے لفظ یا پانی کی اردو میں کیا جمع بولنگی پانیوں میں تو کوئی اس کی سینس نہیں بنتی تو لیکن عربی میں بارہ بڑی فریسیان ہے کیونکہ بڑی سیٹیکل چی لینگویج ہے تو ماں کی بھی جمع بنا دیتے ہیں وہ وہ اب اگردہ بات ہے کہ پھر جمع کس کو کہیں گے پانی تو پانی سارا ملی جاتا ہے کٹھا پڑا ہوا تو برحال اس کو چھوڑ دیں ابھی تو کیسا ہے پانی پورٹرز باردن برد کہتے ہیں عربی میں برف کو تو بارد تھنڈا پڑھیں بھی آگے القمر جمیل قمر چاند کو کہتے ہیں کہ القمر جمیل وہی جمیل کا لفظ آگیا ابھی جو پتایا تھا خوبصورت ہے چاند خوبصورت ہے دیکھیں القمر جمیل تو نہیں کہا جمیل چاند مذکر ہوتا ہے عربوں کا سورج مہنس ہوتا ہے کہتے کیری میں بڑھا تھا القمر جمیل چاند خوبصورت ہے جی آگے البیت قریب والمسجد بغید قریب اور بھائید بھی پڑھ لیا آپ نے کہ گھر البیتو قریب گھر قریب ہے اب دیکھیں وہ جو جنگی میں پہل دفعہ عربی پڑھ رہا ہے کہ باہر سے آ کر کوئی انگریز ہے اس کے لئے تو قریب بھی نیا لفظ ہے بھائید بھی نیا لفظ ہے لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ وہ ہم سے زیادہ چی سیکھ جاتے ہیں اس کی وجہ پتا کیا ہے تجوید بھی اچھی ہوتی تلفز بھی اچھا ہوتا ہے جب انگریز سیکھتے ہیں عربی وہ ایسی ایسی عربی سیکھتے ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے بات کرنی مشکل ہو جاتی کئی تفاہ ان سے انگریز انہوں نے عربی سیکھی ہوئی ہے عربوں کو تو خیر ویسے ہی نہیں آتی لیکن وہ جو سیکھتے ہیں کمال کر جاتے ہیں کیوں اس کی دو تین وجوہ آتے ہیں ایک تو سنسیریٹی زیادہ ہوتی ہے شاید ہمارے لوگوں کے اندر یہ انڈو پاک میں ایسی مسئلہ ہے کہ اکڑ ہوتی ہے خامکا کی نا ہے فور نو ریزن کہ اندر اپنے آپ کو کچھ سمجھ نہ وہ رکاوٹ بنتی بنتی ہے چیزیں سیکھنے کے اندر آپ جتنا اپنے نفس کو ختم کریں گے اتنا زیادہ آپ چیزوں کو ایزیلی افضاب کریں گے پھر دوسری وجہ ہے کہ ہم کمپیر کرتے رہتے ہیں ہردو کے ساتھ ان کے باس کمپیر کرنے کے لئے کچھ ہے ہی نہیں وہ لفظ کو ایزا لفظ لیتے ہیں بس اس کو سیکھنا ہے عربی کو عربی میں سیکھنا ہے ہاں عربی پنجابی ہر چیز سے کمپیر کرنا ہے اس کو برحال وہ سیکھنے میں تو سانی ہو جاتی ہے لیکن ایک ٹائم آتا ہے کہ اس سے اوپر نکل جانا سے یہ بعد میں برحال اصل آباد وہ پہلے والی ہی ہے البیتو قریبن گھر قریب ہے نزدیک ہے اب میں ترجمہ بھی قریب کا کیا کروں قریبی ہے بس نزدیک ہے وَالْمَسْجِدُ بَعِيدٌ اور مسجد دور ہے باعد ہے جی آگے پڑھیں جی الْحَجَرُ سَقِيلٌ حجر کون تھا کیا تھا پتھر الْحَجَرُ سَقِيلٌ سقیل کہتے ہیں ہیوی وزنی اردو میں بھی سیکھل لیا سقل بوجھ کو کہتے ہیں الْحَجَرُ سَقِيلٌ پتھر بھاری ہے وَالْوَرَقُ وَرَقُ کہتے ہیں آپ کا صفحہ جو ہوتا ہے پورا ایک ورقہ ہے ورقہ کے پھر دو صفحے ہوتے ہیں یہ سائیڈ اور پورے اس شیٹ شیٹ کو کہتے ہیں ورقہ پوری شیٹ جو آپ کی الْوَرَقُ خَفیفٌ خفیف اوپزٹ ہو گیا سقیل کا سقیل is heavy خفیف is لائٹر خفیف آگے الْلَبَنُ الْلَبَنُ حَارُن الْلَبَنُ حَارُن واقعی شاید جو ہے تو ستھوڑا سا بیچھے لمبا کر کے پڑھتے ہیں الْلَبَنُ حَارُن دودھ گرم ہے حرارت پڑھا گیا بھی لوگ حرارت ہیٹ کو کہتے ہیں تو الْلَبَنُ حَارُن دودھ گرم ہے اس کا اوپزٹ کیا ہے حارون کا آپ نے کہنا ہے دودھ تھنڈا ہے قَيْفَنْ أَنُ نَقُول دودھ جھنڈا ہے الْبُرَا جُمْلَة الْلَبَنُ بَارِدٌ الْلَبَنُ بَارِدٌ آپ نے کہنا ہے دودھ نیا ہے الْلَبَنُ جَدِيدٌ ساری سامنے پڑھئے ہیں وہ کیب لیئے آپ کی آگے نمبر دس پڑھیں بھی الْقَمِيسُ نَظِيفٌ شرٹ نظیف کلین صاف ستھ رہی ہے آپ کہیں کمیس میلی ہے ماشاءالا الْقَمِيسُ وَسِخٌ کمیس میلی ہے اور الْقَمِيسُ نَظِيفٌ کمیس نظافت ہوتی ہے نا صفائی النظافت من الیمان ایمان کا حصہ ہے تو الْقَمِيسُ نظیفٌ کمیس آپ کی کیسی ہے صاف ہے کلین ہے چلیں بھی آگے تمارین آپ کی ایکسرسائز آگئی تمرین اس کا واحد تھا تمارین یہ جمع ہے ایکسرسائزز مشقیں کریں بھی مشقیں اب آپ کی ابھی اپنا سوڑا سو ٹائم لیں ریجسٹر ہاتھ میں پکڑیں ساتھ ساتھ ہی لفظوں کو لکھتے جائیں ذرا سوڑ کے ساتھ کوئی زبرزیر بے شک ابھی نال لگائیں کسی کی ضرورتنی الفاظ آپ کے ہاتھ تھوڑا سا چلنا چاہی یہ طرح سوڑ کے ساتھ ان کو ساتھ ساتھ ہم پڑھتے بھی جاتے ہیں ساتھ ہی ساتھ آپ لکھتے بھی جائیں سوڑ سے جی پچھلوں کی جگہ چھوڑ دیں نا دو ایک ہی پیج چھوڑ دیں ایک ورکہ چھوڑ دیں پورا تو آگے چلیں وہاں سے اب لکھیں سوال لکھا ہوئے جی میں پڑھ دیتا ہوں ابھی وہ اتنی آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ سوال کی گرامر بھی آپ کو پتا ہو انشاءاللہ تھوڑا سا پڑھیں گے آگے سمجھا جائے گی ساری بات بھی وہ کہتے ہیں جی اقرأ وقتب ما زبطی او آخری کلمات انہوں نے کہا کہ پڑھیں اور لکھیں لفظ کے جو آخری حرف کی کلمات ہیں ہر حرکات ان کو بس لگانا ہے آپ نے تو مسجد اب اس کو آخری عدال کے اوپر کیا حرکت ہے پورا پڑھنا بھی آخری لفظ کو ادا کر کے حرف کو ادا کر کے اور لکھنا بھی آخری حرف کی حرکات کو ہے کیسے بڑھیں گے پہلے لفظ کو مسجد تو بس وہ دو پیش لگاتے جائیں کہ پتا ہو آخر میں اب وہ پریکٹس کیا کروائیں گے آپ کی کہ کہیں آپ علی فلام کے ساتھ تنوین تو نہیں لگا دیتے علی فلام کے ساتھ ہی نہیں دوزہ پر لگا رہے تو وہ پریکٹس کروائیں گے آپ کی طرح سویڈ سے پتا ہو مسجد کوئی مسجد آگے علی فلام لگا دیا تو کیسے پڑھیں گے المسجد 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 اب تنوین نہیں لگانی المسجد الماء پانی وارڈر ٹھیک ہے نا اور نکرا گھردی آسکوالی فلام کے بغیر تو کیسے پڑھیں گے تو پانی الماء کا ترجمہ ہے پانی اور ما ان کا ترجمہ کیا ہے نہیں نہیں ما ان نکرا منا دیا اب یہ نہیں کہنا کوئی پانی اب کہنا ہے کچھ پانی لفظ کی مناسبت سے کوئی لفظ کوئی ایک یا کچھ لے آتے ہیں ایک پانی بھی کوئی لفظ نہیں بنتا تو کچھ پانی میں کچھ پانی چاہتا ہوں الماء پانی اور ما ان کچھ پانی البیت گھر ہوس آگے لفظ آگیا نکرا بابن بابن کوئی دروازہ قلم نکرا قلم اپن کوئی قلم یا ایک قلم ایک قلم بھی کہہ سکتے ہیں القلم بس دپن اردو میں ترجمہ قلم ہی کریں گے اس کا صرف القلب دا ڈاغ کتا اور قلب ایک کتا یا کوئی کتا جی آگے قمی سن کوئی شرٹ یا ایک شرٹ ا شرٹ ایک شرٹ ولدن ولدن مینز ایک لڑکا یا کوئی لڑکا ولدن الحجرو الحجرو کیا بطلب ہے نہیں خاص پتھر بس دا سٹون پتھر اردو میں کہیں گے پتھر کوئی الادہ لفظ نہیں لکھا رہا تھے معرفہ کے لیے انگلش میں کہہ دیں گے دا سٹون دا سٹون بس خاص کمی لگانا الولدو لڑکا اب یہ نہیں کہنا خاص لڑکا خاص کیا ہے اس کے اندر بس لڑکا ہاں سپیسیف آئے آپ نے بس اس کو کر دیا ہے الولدو لڑکا زبان کو بولیں جیسے زبان بولتے ہیں میں یہ تو نہیں کہتا خاص لڑکے کو بلا کر لاؤ میں تو کہا لڑکے کو بلا کر لاؤ حمار بھول گیا درجمہ یاد ہے جنت گدا حمار دونکی گدا کوئی گدا ایک گدا الحمار اب گدا بس اس کو آپ نے معرفہ بنا دیا تنویر نہیں آبائے گی دا گدا اللہ حصان گھوڑا اور نکرہ بنا دیں اس کو حصان کوئی گھوڑا دیکھیں آگے اقرا وقتب پڑھیں بھئی اس کو پہلا جملہ پڑھیں ماشاءاللہ المکتب مکسورن اور وہ ساری وکیبیری اپنی کلیکٹ کر لیا آپ نے اب ان کے جملے آپ سے بنوارے ابھی تک جو کچھ سیکھا ہے انہوں نے کٹھا کر دیا وکیبیری کے حوالے سے دیکھیں بھئی کیا ترجمہ کریں گے المکتب مکتب ٹیبل ٹوٹا ہوا ہے اس کے بعد دوسرا پڑھیں ماشاءاللہ المدرس جدید ٹیچر نیا ہے جی نمبر تین القمیس وصیخن قمیس گندی ہے میلی ہے گندی دو طرح کا مفہوم دے دیتا ہے کہ قمیس گندی ہے اس کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہ ویسے آپ کو پسند نہیں آرہی ڈیزائن نہیں اس کا پسند آرہا تو گندی ہے لیکن برحالو ہیل لٹرلی ڈرٹی کے معنی میں میلی ہے القمیس وصیخن قمیس میلی ہے آگے چلیں پڑھیں ٹھیک ہے اللیبن بارد دود ٹھنڈا ہے نمبر کس کول یا کول جو بھی اللیبن بارد دود ٹھنڈا ہے جی ماشاءاللہ پڑھیں آگے المسجد مفتوحن ترجم مسجد مسجد کھلی ہے وہ انڈیسٹوڈ ہے کہ کھولا دروازہ ہی ہوگا مسجد نہیں کھول گی ساری دروازہ ہی کھولا ہے لیکن وہ کومن سینس کی بات ہے دیکھیں تو آگے جی الحجر کبیر پتھر بڑا ہے یہاں بھی سیئی سائز کے اندر بڑا ہے الحجر کبیر پتھر حجر کبیر پتھر حجر کبیر پتھر اللیبن بارد والماؤ حیر دود ٹھنڈا ہے اور پانی پانی گرم ہے حالانکہ پانی ٹھنڈا ہونا چاہیے دودھ گرم ہونا چاہیے چلیں آگے دیکھیں کہاں پہ نمبر آٹھ دیکھیں نا ساتھ کے بعد آٹھ المہندیس جالس والمدرس واقف چلیں وہ ترتیب تھو آگے پیچھے ہوگئی ہوگی کوئی بات نہیں المہندیس مہندیس کسے کہتے ہیں مہندیس عربی میں کہتے ہیں انجینئر کو آرکیٹیکچر کا جو کام کرتا ہے کلاسٹیکلی سپیکنگ اسے کام کرتے تھے پرانے زبانے کے اندر مہندیس انجینئر بیٹھا ہوا ہے اور مدرس والمدرس واقف ٹیچر کھڑا ہوا ہے اب آجیں کمر کے اوپر القمرو پڑھیں اس کو القمرو بعید چاند دور ہے آگے نمبر دس پھر مندی بنا دیتے ہیں مندی تو کھاتے ہیں کھانے والی چیز ہوتی ہے المندیلو پیر سے پڑھیں آپ المندیلو نظیف و رمال صاف سترا ہے لیں جی اب اب آگے جی آپ کے فلنہ بلینکس اب آپ کی کریٹیوٹی ہے کس کو توڑتے ہیں کس کو گندہ کرتے ہیں کس کو بڑا کرتے ہیں کس کو بٹھاتے ہیں کس کو نیاغ بناتے ہیں کس کو برانا کرتے ہیں سوال لکھائیں جی آگے املا املا الفراغ fill in the blanks خالے جگہ پر کریں فيما یلی in the falling بیوضئی کلمت مناسبت کسی مناسب کلمہ کو رکھ کر یعنی کہ ایسے کچھ بھی نہیں سینس بننی جائیے اس کی بیوضئی کلمت مناسبت کوئی مناسب کلمہ رکھتے رکھ کر آپ نے blanks کو fill کرنا ہے اب ہے یہ مزے کی چیز دیکھیں بھئی پہلا جملہ ہے dash نظیف جملہ بنانا ہے تو پہلا اسم معرفہ آئے گا الف لام کے ساتھ آئے گا دیکھیں نا تو اب کیا ہے dash نظیف نظیف ہوتا ہے صاف بتائیں بھی ما ہوا نظیف المندیل ایک جواب آگیا جی المندیل نظیف رمال صاف ہے کچھ بھی یہ لگاتے جائیں المندیل نظیف آگے دوسرا dash مقصور القلم مقصور قلم ٹوٹا ہوا ہے القلم مقصور فلا الفراغ فیما یلی بی وضیل کلمت المناسبہ من القلمات التالی آنے والے کلمات فالنگ ورڈز میں سے آپ نے ورڈ چلیکٹ کرنا ہے اور اس کو fill in the blanks میں ڈالنا ہے فل کرنا ہے دیکھیں بھی جو پہلے ورڈز لکھے ہوئے یا لسٹ پہلے ان کو دیکھ لیں کہ دفعہ پہلا لفظ لکھا ہوا ہے جمیلن means کبصورت دوسرا لفظ لکھا ہوا ہے وسیخن میلہ مفتوحن کلا ہوا حارن گرم سقیلن بھاری اور خفیفن حلقہ دیکھیں آگے بھی الحجر خفیف کیا پھلے گا الحجر سقیل پتھر بھاری ہے آگے الباب مفتوحن دروازہ کھلا ہوا ہے القمر جمیل جمیل چاند خوبصورت ہے آگے الورک خفیفن صفہ حلقہ ہے المینڈیل المینڈیل کہتا ہارن بنانے کا تو بنا دیں کچھ بھی بنتے جائیں گے المینڈیل وصخن رمال میلا ہے اور اللبن دود ہارن دود بیسے تو آپ کھلا کر دیں گرم کر دیں آپ کی مرضی ہے لیکن ذہن کہتا ہے کہ اس کو ہلکہ کرنا سہی ہے الورک خفیفن پیج ہلکہ ہے دیکھیں اب آجیں دیکھیں بھئی اب آپ نے اپنی مرضی سے الفاظ ڈال لیں اب آپ جس مرضی کو جو مرضی بنائیں مناسب کلمہ استعمال کر کے تو خالی جگہ پور کریں لے لیں آپ کتاب جی ڈیش نظیفن المینڈیل نظیفن کیا صاف ہے رمال صاف ہے آپ کچھ بھی المسجد نظیفن مسجد صاف ہے جی المکتب نظیفن میری گوڑ ٹیبل صاف ہے کچھ بھی صاف ہو سکتا ہے مسجد بھی صاف ہو سکتی ہے المسجد نظیفن آگے چلیں نمبر دو ڈیش مکسورن القلب القلب دل سوٹا ہوا ہے اور موکیبلی انہوں نے آپ کو بڑی سیکھا دی ہے القلم جملہ شروع کرنا کسے الیفلام سے معرفہ سے القلم مکسورن قلم ٹوٹا ہوا ہے المکتب مکسورن میز ٹوٹا ہوا ہے ٹھیک ہے نہیں وہ موناس ہے دروازہ ہی توٹ دروازہ چلیں الباب مکسورن دروازہ ایک ایک لگاتے جائیں گھر ہی ہاں گھر ٹوٹ دیا آپ نے ہاں جی یہ چارجر دیکھئے گا اس کا اچھا آگے ہاں اللبنو باریدن کیا ٹھنڈا ہے دور ٹھنڈا ہے اللبنو باریدن ماشاءاللہ آگے چلیں نوبر چار ہاں جی علماؤ باریدن جو اچھا لگتا ہے آپ کا دل کرتا ہے جو دل کرتا ہے ٹھنڈا کرتے ہیں کون سمین مونت ہاں جی بتائیں بھئی آگے قریب کیا ہے ڈیش قریب الکتاب قریب اور الحاسوب کہتے ہیں کمپیوٹر کو لیپ ٹاپ جو چیزیں پڑھی ان میں سے بتائیں ورنہ غلقیاں کریں گے بھی آپ المحسد قریب مسجد قریب ہے المحندیس قریب جینئر قریب ہے میں تو دور بیٹھا ہوں آپ سے ہاں جی آگے نمبر پانچ المدرس بعید ٹیچر دور ہے الطالب بعید سڈنٹ دور ہے البیت بعید گھر دور ہے آگے واقف واقف بنائیں جملہ المدرس واقف مدرس کھڑا ہوا ہے مدرس الامام واقف امام کھڑا ہوا ہے الامام واقف جالس کریں جملہ پورا الطالب جالس اب تویں جو ہے یہ شمسی عرف ہے تو الطالب نہیں کہنا الطالب جالس طالب بیٹھا ہوا ایک ہے طالب جالس طالب بیٹھا ہوا ہے آگے ڈیش کبیر الحجر کبیر پتھر بڑا ہے لیکن عربی کیولیری آنا ہوگی نا زبان پر شروع الحجر البابو کبیر دروازہ بڑا ہے ہاں ہو سکتا ہے الفسیلو کبیر اور جنہوں نے پوچھا بولا ان سے پوچھیں فرانے زمانوں کے اندر شہر جو ہوتے تھے ان کے جو سیپریشنز ہوتی تھی وہ فسیل کے بڑے درواز ہوتے تھے وہ گیٹز ہوتے تھے ہاں جی الفسلو کلاس کو کہتے ہیں الفسلو کبیر کلاس بڑی ہے آگے قدیم پڑھائیں المسجد قدیم مسجد پرانی ہے الكتاب قدیم کتاب پرانی ہے اور کہتا ہے الستاز قدیم میں تو جوان ہوں یار اتنا پرانا تو نہیں ہوں میں ہاں جی ٹھیک ہو گیا المسجد قدیم البید قدیم گھر پرانا ہے آر آگے کریں جی جدید الستاز جدید ان استاد نیا ہے لیکن خیر میں اس رہاں اتنا بھی نیا نہیں ہوں ہاں جی آگے بنائم الجدید جو کچھ لے کر آئے ہیں القلم جدید قلم نیا ہے آگے جی القلمات الجدیدہ جو سیکھا آپ نے وہ ورڈز انہوں نے کٹھے کر دی ہے وہ کہتے ہیں جی آپ نے لفظ سیکھے اب آپ کو ترجمہ ان کا سبکہ آنا چاہیے الفاظ کا ورڈ بینک آپ کا اسی طرح بنتا جائے گا ہر سبق کے آخر میں القمر چاند جدیدن نیا قدیم قرآن جو سیکھن میلا گندہ نظیفن صاحب ستھرہ حارن گرم باردن صغیرن چھوٹا کبیرن بڑا مفتوحن کھلا اوپن مکسورن کھوٹا ہوا بروکن ثقیلن بھاری خفیفن حلقا جمیل کبصورت پیوٹیفل حسین واقفن کھڑا ہوا کھڑا ہوا سٹینڈنگ پوزیشن میں جالی سن اس کا اوپوزیٹ بیٹھا ہوا ایک چیز انہوں نے آپ کو اور سکھا دیس آتھی کہ اسم اگر نکرہ ہے اور علی فرام لگائیں گے تو وہ معرفہ ہو جائے گا اور تنین اس کے اوپر نہیں آئے گی ختم ہو جائے گی تو نجمن سے معرفہ بنایا تو ان نجمو اور رجل ان سے معرفہ بنایا تو الرجلو الرجل نہیں پڑھنا شمسی حرف ہے ار رجلو اب دیکن سے معرفہ بنایا تو اد دیکو مرگی اور طالب طالب علم دیکھ مرگا آگے وہ کہتے ہیں یہی آپ کے پاس نمبر تین جی جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی وہ اس کو واحد مونس فیڈ کیا جاتا ہے اور آتون والی آپ کو پتا ہے ہم نے جو مونس پڑی جمع پڑی تھی وہ ایسی مونس کی پڑی تھی مسلماتون کی جمع مسلماتون مسلماتن مسلماتن تو جو علی فلام نے کہا دیا تو المسلماتو الکلیماتو الکلیماتی الکلیماتی وہ علی فورتا والی جو جمع ہے وہ ہے ہی مونس کے لیے آگے کیا جی آپ کے پاس پکڑایاں کتاب مجھے یہاں تبچیب فرق کیا لکھا ہوا ہے کہاں سے ہے لیجمنٹ سے چلیں دیکھیں بھئی آگے وہ آپ پریکٹس کروا رہے ہیں اچھا وہی چل رہا تھا نجم ان نجم ستارے کو انہوں نے ہم نے پیچھے جو ایکسیز کی ہے ہاں جو ٹھیک ہے نجم ہو گیا وہ تو پڑھ پڑھ لیا ہم نے اب اسے آگے چلے ہیں اسے جملے بنا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے نجم ستارہ ستارہ دور ہے ارے تبچیب ساری آگے پیچھے یہاں پر اس کو پھر آئے ایڈنگ کے اندر پیج ڈال دینا پیج ہی ری ڈال مکس ہوا گا ستارہ دور ہے آگے دوسرا جملہ پڑھیں ار ار رجلو واقف آدمی کھڑا ہوا ہے پڑھے نمبر تین ہاں جی خلف کہتے ہیں میٹھے کو اچھی سے حلوہ بنائے لفظ مینز میٹھا ہوں کسی چیز میٹھی کو خلف کہیں گے عربی کے اندر ٹھیک ہے اسکر خلف چینی میٹھی ہوتی ہے نا ہاں جی اسکر خلف چینی میٹھی ہے اطالب مریغ طالب بیمار ہے مریض ہے یعنی بیمار ہے ادیک جمیل مرگا خوبصورت ہے آگے ال دفتر نہیں پڑھنا اد دفتر جدیدن یہ عربی زبان کے اندر یہ دفتر اردو والا دفتر نہیں ہوتا اردو میں تو دفتر کہتے ہیں آفیس کو عربی میں دفتر کہتے ہیں جو آپ کے ہاتھوں کے ہیں تو نوٹ بکس ہیں یہ دفتر کہلاتا ہے نوٹ بک تو اد دفتر جدیدن کتاب نوٹ بک نئی ہے آگے ات تاجیرو پڑھیں ات تاجیرو غنیجن تاجر غنی ہے یعنی امیر ہے امیر ہے مالدار ہے غنی اسمانہ میں آتا ہے ات تاجیرو غنیون تاجر بزنسمن امیر ہے آگے نمبر آٹھ یہ اردو میں تو دکان پڑھتے ہیں لیکن عربی میں ہی اد دکانو کاف پر شد ہے اد دکانو مفتوحن دکان کھلی ہے آگے الولدو فقیر یہ فقیر اپوزٹ ہو گیا غنی کا غنیجن امیر اور فقیر غریب ٹھیک ہے الولدو فقیر لڑکا غریب ہے فقیر ہے آگے ال نہیں اتفاہو لذیذن تفاہ ایپل سیب ایپل اڈے کیپس داکٹر وہ والا ایپل اتفاہو لذیذن سیب کیسا ہے لذیذن مزے کا ہے آگے نمبر گیرہ بڑھیں اور مریض کسیر دیکھ کے پڑھیں مریض لکھا ہوا ہے دیکھ کے پڑھیں اہاں اچھا مریض لکھا گیا یہاں پر سٹیٹمنٹ فارگ ہوئی بھی ہے اتبیبو تبیلن تبیب ڈاکٹر تبیلن لمبا ہے وال مدرسو کسیرن کسیر شاٹ کو کہتے ہیں کم ہائٹ والا اور مدرسو چھوٹی ہائٹ والا ہے کسی نسخے کے اندر مریض میں رکھا ہوا ہے کئیوں کے اندر المریض قصیر قصیر باراللہ سے لفظ سیکھنے کا یہاں پر کہ اب یہ اپوسیٹ آگیا تبیل کا تبیل انچی ہائٹ والا اور قصیر چھوٹی ہائٹ والا ہاں جی ہائٹ کے لئے کہتے ہیں اب اردو میں وہ اس کو بھی چھوٹا بڑی کہہ دیں کہ اصل میں تبیل انچا اور یا اس کو نیچا کہیں گے ٹھیک ہے کہ ہائٹ میں زیادہ اور ہائٹ میں کے اندر کم لونگ اور شوٹ سیدھا 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 اس کا انگلیس کے اندر تو اطبیبو طویلن ڈاکٹر is لونگ ہائٹڈ والمدرسو قصیرن اور جو مدرس ہے ٹیچر ہے وہ شوٹ ہے شوٹ ہائٹڈ ہے قصیرن جی آگے اقرأ وقت پڑھیں اور لکھیں معذبتی واخر کلمات جو آگے انہوں نے الفاظ دیئے ہیں ان کو آپ نے پڑھنا بھی ہے اور لکھنا بھی ہے آخری حرف کی حرکت کو ادا کرتے ہوئے آپ کو پتہ ہونے چیئے کہاں پر تنوین پڑھنی ہے اور کہاں پر تنوین نہیں پڑھنی ہے علی فلام ہوگا جہاں پر وہاں تنوین نہیں پڑھتے اس کے علاوہ لیکن ہم نارمل جو ہوگا اس میں پڑھتے ہیں پہلا لفظ کیسے پڑھیں گے اس کو البابو دروازہ اتاجی رو ان نجم القمر الدیک مرگی دیک مرگا مرگا الماء پانی السریر بشتر البیت البیتو گھر المسجد مسجد الرجول آدمی بندہ السکر اب انہوں نے زبرزے نہیں لگائی لیکن ناشاد لگائی لیکن بتاؤنے چاہیے کیسے پڑھیں گے اس کو السکر الی فلام بھی لگا ہوا ہے السکر اور الورق پیج الرجول الرجول نہیں پڑھیں گے الرجول الرجول املا الفراغ فیما یلی بیوضی کلمات مناسبہ اب کریں جی خالے جگہ اپنی مرشی سے پور کریں مناسب کلمہ ڈال کر الرجول غنی مندہ امیر ہے المدرس آپ نے کہا غنی مدرس کو امیر بنا دیں چلیں ہاں جی السکر خلون چینی خلون مٹھی اسکر خلون نمبر تین مریض الولد مریض بچہ بیمار ہے لذیذ آگے لذیذ بنائیں کسی چیز کو ایپل گیر بھی پڑی ایپل کو تفاہن کہتے ہیں نا تو علی فرام لگا دیں جملہ شروع ہوگا اتفاہو لذیذ سیب مزے کا ہے اب لذیذ بھی مارے لئے نیا لفظ تو نہیں ہے کوئی طویل طیب ہاں یہ بھی اچھا ہے اللیل لیکن لیل یہاں پڑا نہیں نا بھی ہم نے لیل رات کو کہتے ہیں اللیل طویل رات لمبی ہے المدرس طویل مدرس لمبا ہے الطالب طویل اور آگے قصیر آگیا چھوٹا کر دیں چلے طالب 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 چھوٹا یہ قد کی بات ہو رہی ہے لونگ اور شاٹ قصیر ٹھیک ہے کون الحمار قصیر گدے کی ہائٹ چھوٹی ہے ہم ہاں جی کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا بیٹا وہ رہ گا تو چھوٹا ہی آپ سے صغیر لے گا لیکن طویل ہو جائے آپ سے تو وہ ہائٹ کیلئے آتے نا جو بینا کو دیتے ہیں نماز جو آپ قصر کرتے ہیں یہ ہوتا ہے شاٹ کر دی نماز آپ نے اپنی ہاں جی آگے کیا لکھا ہے جی اختر قلمة من القائمہ با دو آپ کو کولمز بنا کر دیا ہوا ہے کولم کو کہتے ہیں عربی میں قائمہ تو دو کولمز ہیں ایک کو انہیں حمزالیبل کیا ہوا ہے اور دوسرے کو انگلیش میں سے اے بھی کہہ دیتے ہیں تو قائمہ کولم با سے الفاظ یوز کریں تناسب کلمت لتی فی القائمہ حمزا وہ جو فرسٹ کولم کے اندر الفاظ ہے ان کے ساتھ ان کو میچ کرنا ہے آپ نے دیکھیں بھئی اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ جو با کے اندر ہیں وہ سارے پہلے پڑھ لیں اور جو پھر میچ کرتا جائے ان کے ساتھ سیکنڈ اب با کے اندر لکھے ہوئے لذیذ مکسور سقیل مفتوح مریض اور خار اب ترجمہ آپ کو پتا ہوں نشید صاحب کا اب جوڑتے جائیں پہلے جملہ بنانا ہے آپ نے لذیذ مریض طالب مریض ہے بیمار ہے آگے مفتوح دکان کھلی ہوئی ہے سیب مزے کا ہے اتفاہ لذیذ الماء حار پانی گرم ہے الحجر سقیل پتھر بھاری ہے القلم تیکھی رہ گیا مکسور قلم ٹوٹا ہوا ہے القلمات الجدیدہ خلون میٹھا مریض بیمار الدکان دکان غنی امیر طویل لمبا فقیر غریب قصیر شورٹ ہائٹ چھوٹا قدم چھوٹا اور اتفاہ ایپل سیب اب یہاں پر وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ الفلام کو پڑھتے ہیں اور کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ الفلام کو نہیں پڑھتے ہیں سنا کبھی پچھ پن میں پڑھا ہوا ہے شمسی حروف کمری حروف تو لیکن الحروف القمریتو والحروف الشمسیتو ہیڈنگ دی ہوئی ہے الحروف القمریتو کمری حروف کونسا مرکب ہے الحروف القمریتو مرکب تو اسیفی ہے اضافت تو ہونی رہے کوئی الحروف القمریتو حروف کیونکہ جمع مقصر ہے حرف کی تو واحد مونس سے بتا گئی اس کی حروف القمریتو اور حروف شمسیتو دیکھیں بھئی الحروف القمریتو پہلا کولم یہاں پر جیسے القمر کے اندر کاف پڑھتے ہیں تو ان کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے الفلام کو کاف سوری کہہ دیا الفلام کو پڑھتے ہیں لام کی ساؤنڈ آتی ہے الحروف القمریتو اور شمسی وہ کھیلاتے ہیں جن کے اندر لام کی ساؤنڈ کو سکپ کر جاتے ہیں دیکھیں بھی العبو حمزہ پہلا لفظ آگیا العبو پڑھیں گے حمزہ کو دیکھیں نا العبو فادر باپ اردو میں ہم اببو کہتے ہیں شاید کے ساتھ عربی میں سیدھتے ہیں اببا تو العبو آرام سے عربی گے اندر العبو اس کے بعد اگلہ لفظ کیا ہے البابو تو با جو ہے وہ کمری حرف ہے پڑھتے ہیں با کے ساتھ لام کو البابو جیم آگیا اس کے بعد الجنت الحمار سب میں علیف لام پڑھنا ہے آپ نے الخبز خبز تو سعودیاں میں رہتے ہیں انہیں تو پتہ خبز کیا ہے کیا ہے جی خبز کیا ہوتا ہے خبز نہیں خبز نہیں نہیں پینے کی کوئی چیز نہیں ہے چلیں کیا اندازے لگاتے رہے ہیں کہ خبز روٹی کو کہتے ہیں کیا ہوا روٹی کو کہتے ہیں بریڈ کو بھی کہہ لیتے ہیں خبز الخبز الخبز روٹی اب یہ تو نہیں کہنا کوئی خاص روٹی بس معارفہ بنایا ہے وہاں اس کو آگے جی کیا لکھا ہوئے عین کے ساتھ عین مامان العین آنک یہ تو بولنے والی چیز ہی نہیں ہے آگے غین سے یہ بینے لفظ آگیا آپ کے لئے غدا کہتے ہیں صبح کے کھانے کو عربی میں صبح کے کھانے کے لئے لگ لفظ ہے رات کے کھانے کے لئے لگ لفظ ہے یہ لنچ کے معنی میں آتا ہے فطور یا افتاری کہتے ہیں جو بریک فاسٹ ہوتا ہے آپ کا لنچ تپہر کا کھانا ہے لنچ تپہر کو جو کرتے ہیں لنچ ہردو میں بھی انگلیش میں بھی ستا رہی ہے لنچ صبح کا ہوتا ہے دینر رات کا ہوتا ہے تو الغداؤ صبح کا کھانا ہے شام کا کیا ہوتا ہے وہ چھوڑتے ہیں ابھی فا الفمون الفمون الفلام نکال دیا تو فمون بن جائے گا فمون کسے کہتے ہیں موت یہ جو اتنا سہتا نہیں ہے موت ہو مو آپ کا ایک تو پورا فیس ہے نا وہ نہیں وہ تو وجہ کہلاتا ہے مو صرف آپ کا یہ جو اسے کھاتے ہیں یہ سرے ہونڈ وغیرہ جہاں پر ہیں ٹھیک ہے نا ہاں جی ہاں جی ہاں جی یہ حصہ جو آپ کا نکال دیا والا یہ موت کہلاتا ہے آپ کا فامون نہیں کہنا علیف تو نہیں لگی بھی الفمون فمون فمون الفمون ٹھیک ہوگئے ایہاں کے ہوگئے کتنے کمری حروف ہوگئے برابر برابر ہے نا سات 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 ادھر سات ادھر چودہ ہیں ٹوٹل سوری نہیں یہ انہوں نے کیا کیا ہے ہاں ٹھیک ہے چودہ چودہ ہے نا آپ کے دونوں طرف چودہ 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 کہہ رہا ہوں کیا ہوگیا ٹھائیس حروف ہے نا تو چودہ چودہ ہاں تو اچھا اب نیچے چل رہی ہے ابھی اگلے پیج پہ آگیا ہے سوری نمبر نائن پر آئے وہ میں کہاں کم کیسے کر لیا الحروف القمریہ تو قاف القمرہ وہ اس پر شاہ لگایا کہ اسی سے نام رکھا ہے حروف کا آگے نا قاف سادہ قاف قاف اور قاف الکلبو کتا میم سے الماؤ پانی الولدو لڑکا الہواؤ ہوا ہوا کوئی کہتے ہیں ایر الیدو جہاد ٹھیک ہو کہہ دی یہ چودہ آپ کے ہوگئے کمریہ روح شمسی بھی پڑھ لیں اتاجیرو اب انہیں سب کے اندر لام پرناؤنس نہیں کرنا اتاجیرو بزنس مین اتاوب کپڑا کپڑے کو کہتے ہیں لباس جسنا الگ بولتا ہے کپڑوں کو کہتے ہیں کمیز چھٹ ہے لیکن سو کلوٹس جسنا کہتا ہے نا کوئی بھی کلوٹس کوئی بھی کپڑ اس میں آ جائے گا سو نہیں نہیں پہننے والے ہاں اس میں وہ بھی آ جائے گا ظاہر ہے کپڑا ڈال آگے چلیں آگے چلیں آزہب سونا 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 چاندی والا سونا آگے آزہرہ زہرہ کہتے ہیں فلاور کو پھول کو کسے کہتے ہیں زہرہ زہرہ اس کے بعد سین سے اس سمکو سمک ماہ معنی سمک فش فش مچھلی مچھلی کو کہتے ہیں سمک شین اس شمس اس کے بعد سواد سے اس صدر 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 چسٹ سینہ آپ کا وعد الضیف مطلب الضیف سونا پھول 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 نہیں سمجھتے فلاور ہاں جی ہاں جی اب ضائف آپ کہہ رہے ہیں کمزور بڑا وہ تو عین کے ساتھ ہوتا ہے ضعیف ضعیف کہتے ہیں مہمان کو عربی زبان کے اندر ہاں زیافت سے زیافت مہمان نوازی ہے ضعیف مہمان الضیف تو دعات کو الفلام کا بغیر پڑھیں الضیف گیسٹ مہمان آگے طالب کسے کہتے ہیں الضہر میں بتا دیتا ہوں خود ہی آپ کچھ اور بنا دیں گے کمر کو کہتے ہیں الضہر پیٹ کو کمر کو بیک سمپلی بیک کہلیں جو آپ کی کمر ہوتی ہے اب ظہرو ٹھیک ہو کیا لام اللحم ہاں جی ظہار اسی سے بنا ہے وہ یہ کہتے ہیں تو ظہار یہ تھا کہ وہ طور جہالت کے اندر کوئی ایسے کہتے تھے بیٹ کو تم مجھ پر ایسے حرام جیسے میری ماں کی پیٹ تو کہ ظہری امی بولتے تھے نا عربی میں تو اسی طرح جی کیا صدر صدر سینہ چیسٹ ربی شرحلی صدری اے رب میرے سینے کو میرے لئے کھول دے آگے چلیں لام پر تھے ہم اللحم لحم کہتے گوشت کو لحم اللحم جو قرآن میں بار بار آئے نا لحم الخنزیر سور کا گوشت حرام کیا گیا اور نون سے ان نجم یہ دفعہ بڑھ لیا ستارہ اقرائل کلمات الاتیا وقتبھا مرائیا قوائد نطق الحروف القمری والشمسی وہ کہہ رہے ہیں جی ان الفاظ کو لکھیں رعایت کرتے ہوئے شمسی اور کمری حروف کے بولنے کے پرننسیشن کے طریقے پرننسیشن کے مطابق ان کو لکھیں آپ کہ ظاہر ہے کہ جہاں پر لام کو پڑھیں گے تو لام کے اوپر کیا ڈالیں گے سکون جزم ڈالیں گے جہاں پر لام کو نہیں پڑھتے وہاں لام کو چھوڑ دیں گے اگلے لفظ کے اوپر شد ڈال دیں گے تو ان کو آپ نے لکھنا ہے البیتو اور اگلے کو کیسے پڑھیں گے اب آپ پڑھیں سارے اتنا پڑھا دیا الدیکو آگے المدرسو البابو التالیبو علی فلام لکھا ہوا ہے السکرو الدفترو دفتر کیا ہے کپی نوٹ بک کپی کہہ لیں الاخو اخ کہتے ہیں بھائی کو اخن نہ کہہ رہا علی فلام لکھا ہوا ہے تو الاخو الاخو تو بردر یہ الرسول نہیں کہیں گے الرسول الوجہ وجہ معنی وجہ مینز فیس الوجہ نہیں نہیں اس کو صدیق نہیں پڑھنا سواد پر زبر ہے دال پر یہ ہے اور شد کہیں پر بھی نہیں ہے السودیقو صدیقن کہتے ہیں فرنڈ دوست وہ جو صدیق ہے وہ اور لفظ ہے اس کو چھوڑنے ابھی تصدیق کرنے والا یہ ہے سودیقن دوست تو علی فلام لگا کر لکھا ہوا ہے یہاں پر السودیقو فرنڈ دوست صدیق دوست القرآن قرآن کتاب اللہ تعالیٰ کی اس صلیت اب دیکھیں وہ اس صلیت عربی میں اسی طرح لکھا جاتا ہے لام کے بعد علیف لکھتے ہیں وہ قرآن مجید کا اپنا رسم رکھاتا ہے کہ کہیں کہیں پر واو کے ساتھ بھی قرآن میں آ جائے گا ہاں جی لیکن وہ اصل لفظ اسی طرح ہی ہے ہم جب لکھیں گے اسی طرح قرآن کی آیت کو لکھیں گے تو وہ اسی طرح لکھیں گے جیسے پرآن میں لکھی ہے وہ ہم بدل نہیں سکتے اب الصلاة نماز کہتے خیر من النو نیدہ آ رہی ہے اس لیے القعبت القعبت قعبت الرعس رعس کسے کہتے ہیں رعس کسے کہتے ہیں رعس کہتے ہیں سر کو الرعس 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 سر آگے الاسبع اسبع یہ انگلیاں آپ کی فنگر السابون سابون کسے کہتے ہیں ایسے پریشان ہوگئے سابون نہیں سونا کا بھی لفظ السابون کسے کہتے ہیں سوپ کو سابون کو یہ عربی کا لفظ ہے یہ اجاد بھی عربیوں کی یا مسلمانوں کی کیوں پسند پسند کی نہیں بات ہوتی ضرورت اجاد کی مائے پاکیز کی مسلمانوں کی ضرورت ہے ٹھیک ہے نا کہ آپ نے گسل کرنا ہے سابون چاہیے گندگی اتارنی جسم سے جن کی ضرورت نہیں تھی وہ آج بھی تحارت نہیں کرتے ویسن ورلڈ کو میں نے کہا وحی کی تعلیم سے جو انسان دور ہوئے ہیں ان کو آج یہ بھی نہیں پتا کہ اپنے آپ کو دھونا ہوتا ہے تحارت کرنی ہوتی ہے اور ہاں وہ مریلٹی سکھا رہے ہوتے ہیں ہمیں اور مزے کی بات ہے کہ میں بتاتا ہوتا ہوں سلوڈنٹس کو کہ دنیا کے بہترین جو پرفیومز ہیں وہ فرنچ پرفیومز ہوتے ہیں کیوں ان کی آپ ہسٹری پڑھیں کہ ان کو پتا نہیں تھا انسان کو اگر یہ نہ بتایا جائے کہ اپنے آپ کو صاف رکھنا ہوتے ہیں انسان کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں نے اپنے آپ کو صاف کرنا ہے کہ انہاتے ہی نہیں تھے ان کے لئے نہانا بس یہ تھا کہ پبلک بات بنے ہوئے ہیں فرنچ کی ہسٹری آگر آپ نکال کر دیکھیں وہ لگجری ہوتی تھی چار سال بعد دس سال بعد کو بھی چلے گئے نہانے کے لئے تب بدبو آتی تھی ان کو سمجھ نہیں آتا تھا کیا کریں انہوں نے حال یہ نکالا دماغ انسان کا یہ چلا کے خوشبو بناتے ہیں خوشبو استعمال کرنے لگ کہ بدبو اور بڑھتی جا رہی ہے خوشبو کی ڈینسٹی بھی انہوں نے اور بڑھا دی تو بہترین خوشبو آج دنیا کی جو فرنچ پرفیومز ہیں اس کی وجہ یہ ہے تو انسان کو نہ پتا ہو اپنے آپ کو صاف رکھنا ہے تو یہ بھی تو آج دیکھ لیں ویسٹ وہ تو پرانی باتیں کیا آج سارا کچھ ہے مسلمان جاتے ہیں سب ساتھا مسئلہ ان کو یہی ہوتا ہے کہ باطنوں میں مندل بوٹل کی بوٹلیں یہ نماز ہی آگے چل رہی ہے ساری اسظہر 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 نماز صبح کی اسور اسور کی نماز المغرب مغرب کی نماز اور اعلیشہ رات کی نماز ٹھیک ہے یہ آج کے لئے اتنے ہی کافی ہے تو بکہ ہم نے پڑھنا شروع کر لی ہے اب اسیک قہ ترطیب کو آگے لے کر چلیں گے سبحانہ قلنم بگو حمدی کا ونشد اللہ 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 انتان استغفر احمد نتوب